جنہوں نے اس سسٹم میں دھوم مچائی ہے آگ لگایا ہے اور آج وہ پوری ٹیم کے ساتھ اپنے اور اپنے پریبار کی زندگی کو شاندہ طریقے سے بدل بھی رہے اور میں سب سے پہلے جو بلانے جا رہا ہوں وہ ہے ہیماچل پردیش سے ایک ایسی لیڈر جس نے پچھلے چھے مہینے میں ایسا دھواندھار ٹیم ورک کیا ہے ایسا کام کیا ہے وہ پورے ہندوستان میں مثال بننے والی ہیں اور مجھے بتاتے ہوئے اور بولاتے ہوئے آئی فیل ویری آنرڈ این پریولیز تو این پلیز ویلکم ونیتہ راج جی ایون وہ ابھی ایک سٹار ہیں لیکن میں نے بولا سمیہ بدلتے وقت بدلتے کسی کو ہلکے میں مطلو زندگی میں کب وہ وزنی بن جائے نہیں پتا کسی کا فاسٹ کو دیکھ کے اس کے فیوٹر کی بات مت سوچو چند مہینوں میں اتنا شاندر کام کر رہی ہے اگلی آواز ہے ویلکم بانیتہ راج جو پینل میں ہے سبھی کو ہی میرا گود بارنگ تینکیو سر تینکیو بہت ہی جبردست سر سیشن ریال میں سر آپ نے ہمیں لائک بنا دیا ہے اور آج میں بہت آہواری ہوں آپ کی اور سر تیانس انٹرنیشنل پلیٹ فارم کی ریال میں سر اتنا جیدہ ایکسائیٹمنٹ اور اگر میں بات کروں بیفور تیانس تو سر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ایک نورمل لائف جی رہے تھے بس یہ کہ جندگی کے دن کٹ رہے تھے اور سر بٹ ڈریم اس طرح سے تھے کہ کچھ کرنا ہے آج میں شکر گجال ہوں گوڈز کا اور تھانکس کرتی ہوں آلویس میرے پیرنس کا اور میرے سینئرز کا سر یوگرہ سر کا تنویم کا جنہوں نے مجھے یہ اوپرچونٹی دی اور مجھے یہ پلیٹ فارم دکھایا تو میں بہت تھانکس کرنا چاہوں گی دل سے کیونکہ سر آج جو کچھ بھی ہوں دو سال پہلے کئی بات کروں تو کچھ بھی نہیں تھی اور آفٹر تیانس جب میں تیانس میں آئی ڈے وائی ڈے اپنے کام کو میں نے کھیا میں کرتی رہی لگی رہی اور آج میں ایشتہ رینک میں ہوں تیانس کی بدلت میں نے یہاں سے بہت کچھ لیا ہے ابھی جیسے کی ہم نے یہاں سے میں نے گاڑی لی ہے سر ہنڈا امیز وہ بکاوز آف تیانس ہم ریل میں سر تو یہ جو مجھے میرا میں کہتی ہوں سر کبھی کاش ہوتا تھا لائف میں میں نے بلکل کاش اٹا دیا ہے کیونکہ سر میرے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کا کبھی میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی اور اسی پلیٹ فارم سے سر اچھا لائف سٹائل جو ہم نے لیا ہے یہاں سے میں کہہ سکتی ہوں سر میں ایک پروفیسر سے زیادہ کی انکم لے رہی ہوں یہاں سے کیونکہ سر کبھی تو ایسا تھا کہ ونیتہ کچھ بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں کر سکتی پر آج ایسا ہے کہ سب لوگوں کا پتہ ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں اور یہ سر آپ کی بدولت ہے میں نے صرف سسٹم کو فالو کیا اپنے سینئرز کو سنا سمجھا اور میں اپنے کام پہ لگی رہی آسر میں بہت دھنیابادی ہوں سبھی کئی اور میری پوری انٹائی ٹیم کا بھی کیونکہ سر اگر کچھ بھی ہے تو سبھی کئی بجے سے کچھ نہ کچھ یہاں پہ ہے اتنا میں جرور کہوں گی ابھی میں نے یہاں سے ایک انٹرنیشنل ٹور کوالیفائی کیا ہے جو کی لوگوں کا سپنا ہوتا ہے تو تھانکیو سر تھانکیو تھانکیو پیچھے مڑ کر دیکھنے میں بہت در لگتا ہے کیونکہ سر جو ڈریمز تھے جو کبھی ڈریم دیکھتی تھی اور وہ ڈریم یہاں پہ پورے ہونے کو آگے ہیں ریال میں سر میں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں اس طرح کی ایکسائیٹمنٹ ہے کہ کبھی سوچا نہیں تھا جندگی میں یہ ہوگا اپنا کچھ بزنس کرنے کا سوچتی تھی تو لگتا تھا کہ انویسمنٹ کرنی پڑے گی پھر لگتا تھا کہ اتنی انویسمنٹ کہاں سے کروں گی کیسے کروں گی کچھ کرنا تھا پر جب سر میں تیانس میں آئی تو جیرو انویسمنٹ اور آج لاکھوں کی انکم پہ لے گیا تیانس آپ لوگوں نے گائیڈ کیا آپ نے سمجھایا سر آپ تو میرے لیے میں آلویز کہتی ہوں کہ آپ اور یوگرا سر میرے لیے میرے بڑے بڑے برادر کی طرح ہے میں نے اسے لیا ہے ہمیشہ اور اگر آج ہمارے گھر پہ اتنی ہپنی نیسے سر تو آپ کی وجہ سے ہے اور تیانچ انٹرنیشن کی وجہ سے اور میرے ایک ڈیسیزن کی وجہ سے ہے تو میں آلویز تھنکس کرتی ہوں گوڑ کا کہ اس ٹائم میں نے یہ ڈیسیزن لیا آج مجھے کہیں نہ کہیں ڈل لگتا ہے سچ میں سر کی اگر میں چوک گئی ہوتی میں یہ ڈیسیزن چھوٹ گیا ہوتا میرے ہاتھ سے میں اس کو نہیں لیتی تو میں آج یہاں نہیں ہوتی پتہ نہیں میں کان تھکے کھاری ہوتی تو آج سر ہم بہت خوش ہے اور تھینکیو سر تھینکیو بہری مجھ مجھے اتنا موقع دینے کے لیے اتنے بڑے پینل میں یہاں پہ ایک سے بڑھ کر ایک ڈائیمن لیڈر اور سینیل لیڈرز ہیں سبھی کا ہی تھینکس ہم سب سے کچھ نکوش سیکھتے ہیں سپیشلی تھینکس یوگرہ سر کے لیے ہیں سر سر نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے بچے کی طرح سمجھایا ہے کہ لگے رہے ٹکے رہے تیانس میں سب کچھ ہے میں اپنی ٹیم کو بھی یہی کہتی ہوں کہ لگے رہنا ٹکے رہنا یقین نہیں ہو پائے گا کہ کسی دن ہم کہاں پہنچ گئے آج سر میں ایک ایسے لیبل میں آ چکی بہت جلدی میں یہاں پہ ریالیٹی پہ جانے والی ہوں جب میں نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا تھا تو میں نے صرف ریالیٹی کو دیکھ کر بزنس کیا تھا کہ مجھے میں نیڈی تھی سر نیڈی تھی گریڈی تھی اور ڈریمر تھی کہ مجھے ریالیٹی چاہیے اور مجھے انٹرنیشنل ٹور چاہیے سر جو لوگوں کا ایک سپنا ہوتا ہے وہ سب پوسیبل ہو رہا ہے سر یہاں پہ ریال میں ریال میں تینکیو سو مچ سر لاس میں میں یہی کہنا چاہوں گی بیٹر تیانس بیٹر لائف آئی لب تیانس بہت شاندہ ہے بہت زبردست ونیتا جی آپ نے جو بھی سیکسس لی ہے اپنی ٹیم کو بھی دلائی ہے اب آپ کی ٹیم سے کافی سائے لوگ دو بھائی تور جائیں گے بہت سائے لوگ بہت اچھا انکم بھی لے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے پیسہ ایک دم پیدا ہوتے ہی دورنا نہیں ہوتا ہے کہ پیسہ ایک دم آ جائے گا کوئی بھی کام دندا بزنس نوکری کرو ٹائم لگتا ہے مین چیز ہوگتا ہے کہ جو سیٹیس فیکشن اور جو فیلنگ ہوتی ہے کہ اب آپ کو زندگی میں ایک دریکشن مل گئی ہے پینتی سال چالیس سال پینتالی سال پچاس سال کی عمر میں کوئی بہن بیٹی کوئی ماتہ بہن کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ ارے میں نے سوچا تھا لیکن میرے تو سپنے مر گئے تھے میں نے تو سوچا بھی نہیں اب زندگی میں کچھ کروں گی اب تو ایسی بی بی بچے فیملی کے ساتھ میں ان کا سیوہ پانی کرتے ختم ہو جائے گی زندگی اپنا کچھ کرنے کا من تھا کبھی زندگی میں لیکن وہ سب اس کو دوانا پڑ گیا ختم کرنا پڑ گیا تھا بٹ آج تیانسٹی اپورٹنٹی کے مادیم سے ایسی بہن بیٹیاں جن کے خواب تھے من تھا آج ان کے وہ سپنا کام شروع ہونا ہی شروعات میں ہی سپنا پورا ہو گیا آگے کتنے کامیابی ملے گی وہ محنت کے اوپر ہے سسٹم کو فولو کرنے کے اوپر ہے بٹ پہلی کامیابی ہے ایک فیلنگ کا فیلنگ آنا نہیں یا زندگی یہاں بڑیا کر سکتے ہم اور پھر آپ آگل بھگل میں دیکھتے ہو یہ بھی کر رہی ہے وہ بھی کر رہا ہے ایسے بھی کر رہے ہیں ویسے بھی کر رہے ہیں بجرگ بھی کر رہے ہیں جوان بھی کر رہے ہیں بچے بھی کر رہے ہیں میل بھی کر رہی ہے فیمل بھی کر رہی ہے تو کتنی شاندار فیلنگ آتی ہے ایک انسان کو that is the beauty of the industry network marketing industry ہے چاہے وہ تیانز انٹرنیشنل بزنس ہے اس کی beauty یہی ہے کہ ہم لوگوں کو hope دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں hope انسان کے اندرہ کا hope ہے تو miracle ہو سکتا ہے اور جس نے اپنے hope کو lose کر دیا وہ جیتے جی بھی ختم ہے that body ہے امید میں وہ شکتی ہے وہ طاقت ہے وہ power ہے وہ miracle ہے تو یہ امید پیدا کرتی ہے کہ ہم زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں اور محنت کریں گے تو سوپر اجیسیت ہونا ہی ہونا ہے اگلی جو آواز ہے دوستو وہ ہے جنہوں نے دلی انسی آر میں specially بہادرگڑ میں آگ لگائی ہے اور یہ ہیں سوشیل چکارا جی زبردست لیڈر بہت اچھی محنت کر رہی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں یہ بھی زبردست تکر دینے والی ہیں ہندوستان کی دوسری لیڈرز کے لیے تو اگلی آواز سنیئے سوشیل چکارا جی ویلکم فرم بادرگڑ ہلا کہ آپ ہریانا میں آتے ہو ہریانا کی شکتی بڑھا رہے ہو لیکن اب دلی والوں کی بھی شکتی بڑھا رہے ہو تو ویلکم سوشیل جی گوڑ مورننگ سر ویلکم گوڑ مورننگ سواغت ہے آپ کا بہت بہت تینکیو سر آپ نے جو مجھے بولنے کا موقع دیا کہتے نا سرے کنسان پر سفل ہونے کے لیے اس کو اپنے کام کے اندر اس کا دل ہونا چاہیے اور دل کے اندر اس کا کام ہونا چاہیے تو مائی سیلف سوشیل چکارا فرم بادرگڑ اور آج تینک کے اندر جو میرا رینک ہے وہ ایشٹار کا ہے تینکیو میں نے جو شروعات کی تھی وہ ایک ہیلتھ کے لیے کی تھی کیونکہ مجھے گائنک پروبلم بہت زیادہ تھی لیکن تینک میں سب سے پہلے میں نے اپنی ہیلتھ کو ٹھیک کیا اور اس کے ساتھ کی ساتھ ہیلتھ کو ٹھیک کرتے کرتے کیونکہ میں خود ایک ایسی لیڈیز ہوں جو ایم 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 سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی اور یہاں تک کہ میرے ہس بینڈ پہلے ایم 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 کرتے تھے میں نے انہیں بول رکھا تھا کہ آپ کوئی بھی ایم 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 کمپنی کروگے تو میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی اور آپ کمپنی کرتے رہنا تو بہت ساری کمپنیوں کے باوجود میرے ہس بینڈ نے ہمیشہ میرے سے ایک ہی چیز بولتے تھے کہ آپ مجھے ایک سال کا ٹائم دو چھے مہینے کا ٹائم دو یا دو سال کا ٹائم دو میں اتنے ٹائم میں آپ کو کچھ کر کے دکھا دوں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ مت کرنے دینا ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن ٹیاانس آئی اور ٹیاانس کو میں نے اور میرے ہس بینڈ برنی سنگھ چھکارات جی نے اسی وجہ سے کیا تھا کیونکہ ہمیں جرود تھی ہیلت کی تو ہیلتھ کو ٹھیک ہونے کے بعد جیسے ہی ہم نے اس چیزوں کا ریجلٹ لیا اور پتا چلا کہ یہ کیسی چیزیں ہیں ایسے سپلیمنٹ اور ایکپوپمنٹ جو آج ہر گھر کی نیڈ ہے کیونکہ مجھے جو پروبلم تھی ہر گھر کے اندر بہن اور بیٹیا ہے تو میں نے صرف سنیٹی پیڈ کو چینج کیا اور کچھ سپلیمنٹ اس کے استعمال کیے میری جو کنڈیشن تھی وہ آ چکی تھی یوٹرز ریموو کروانے کے اوپر تو میرے سامنے ایک ہی راستہ تھا یا تو میں یوٹرز کو ریموو کروا لوں یا پھر ایک بار چانس لیٹیانس کے سپلیمنٹ استعمال کر کے تو تیریس ستمبر دو جار سوڑا کا وہ دن تھا دن ڈوکٹرے کے پانچال سر اور جی بھگوان سیننی سر دونوں ہمارے گھر آئے اور ایکلائیف مسین سے ڈوکٹرے کے پانچال سر نے میرا ٹیسٹ کیا اور ٹیسٹ کے باوجود جو جو سر نے لکھا وہ میں نے یہاں سے استعمال کیا تو ان سب پروڈیکٹ سے آج ریجل ہے کہ میں نے آج تک یوٹرز کو ریموو نہیں کروایا اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے بھی اس کام کو کرنا چاہیے تو میں نے اس کام کی سٹارٹنگ کی دیرے دیرے کام کرتے کرتے ایک یا دو میٹنگ میں نے سٹارٹ کی تھی فرسٹ جو میٹنگ تھی میں نے اس کی رونی کے اندر دیکھی تھی اور وہاں پہ ایک لیڈیز کی لکس میں سود انہوں نے سنیٹری پیڑ کا ڈیمو دیا اور ایک ویڈیو چلائی گئی تھی وہاں پہ آمیر خان کی جہاں پہ بتا جاتا کہ آج ہمارے کانے کے اندر کتنا زیادہ پیشٹی سائج ہے تو جو چیزیں وہاں پہ بتائی جا رہے تھیں ان سب چیزوں سے میں جوج رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نے اس کو کر کے دیکھا جائے تو میں نے اپنے ہس بینڈ کا اس میں ساتھ دیا اور میرے ہس بینڈ آج بولتے بھی ہیں اگر میں ساتھ نہ دیتی تو وہ اس کمپنی میں بھی کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ اس سشکم اس کمپنی کا اتنا اچھا ہے جو ایک اس میں ہس بینڈ اور بھائی دونوں کو اس کام کو کرنا چاہیے اور جیسے ہی میں نے اور میرے ہس بینڈ نے دونوں نے اس کے اندر انٹری کی تو ہمارا جو کام تھا وہ بہت ہی اچھا چلنے لگا اور سائد میں نہ بھی کرتی کیونکہ میرے ہس بینڈ نے اپنے بیجنس کو جو گلاس کا جو ورکتہ سیسے کی دکان تھی اس کو بالکل کلوج کر دیا اور کلوج کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ تھا کہ اگر ہمیں شام کے لیے کھانا چاہیے تو اس کے لیے کمانا پڑے گا میرے سامنے ایسی کٹھنائیاں تھی کہ مجھے اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے کیونکہ گاؤں سے سہر آئے تھے تو گاؤں میں ہوتے ہیں آس پاس کے پریوار والے بہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کتنے دن سہر میں ٹک پاتے ہیں واپس گھوم پھر کے گاؤں میں ہی آنا پڑے گا تو میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے ہسپینٹ کا سر نیچہ ہو اور لوگ کہے کہ واپس آئے نا گاؤں میں تو میں نے جی جان ایک لگا دی اور ٹیاں کو میں نے کرنا سٹارٹ کیا ٹیاں کو کرنے کے بعد جب پہلے دن میرے کاؤں میں ڈائے سے تین ہزار روپے آئے تو میں نے سوچا کہ اگر یہ کاؤں میں ویسے بھی کر رہی تھی تو میں نے اس پور آگے بڑھایا اور ٹیم میں ایک سینئر کے سپورٹ سے ٹیم بنانا سٹارٹ کی ٹیم بنانے کے بعد مجھے یہاں سے لاکھوں روپے آنے سرو ہو گئے اور یہاں سے مجھے تین دو سے تین انٹرنیشنل ٹور ملے یہاں سے ہر وہ چیز ملی جو کبھی میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچی تھی اور سب سے بڑی بات جو میرا بچپن میں سپنا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے اپنے ماں باپ کا نام روسن کرنا یا جو پریوار میں فائنسل پروبلم ہوتی ہے ان سب سے چھٹکارہ پانا چاہتی تھی تاکہ میرے بچوں کو وہ چیزیں نہ دیکھنی پڑے تو وہ مجھے ٹیانس نے دیا ٹیانس کی وجہ سے میں آتم نیر بر ہوں اور میں اکیلی اپنے پریوار کا اپنی فیملی کا خرچہ اٹھا سکتی ہوں وہ صرف اور صرف ٹیانس کی وجہ سے میں دھنیوات کرتی ہوں مسٹر لی کا جنہوں نے اتنی اچھی اپورچنوٹی بنائی جس میں میرے جیسی ایک عام ہاؤس وائف ایک پیسنٹ کو یہاں سے اپنی جنگی کو چینج کرنے کا موقع دیا اور اس کے ساتھ کی ساتھ میں دھنیوات کرتی ہوں سبھی سینئرز کا جس میں ڈوکٹرے کے پانچال سر سریجا بھگوان سینی سر گپتا سر پول سر اور اپنے ہس بینٹ کا جنہوں نے مجھے یہاں پہ کام کرنے کی انموتی دی اور اس کے ساتھ کی ساتھ میں بہت زیادہ دھنیوات کرتی ہوں اپنی پیاری سی ٹیم کا جس کی یونیٹی کے ساتھ مل کے ان کے سپورٹ سے آج میں اس رینک پہ ہوں تو چاہوں گی کہ سبھی اس کے اندر اپنے بھوشے کو چینج کر سکتے ہیں جیسے میں نے چینج کیا یہاں پہ ار لیڈی جپنی جنگی کو چینج کر سکتی ہے تو لاشت میں یہی کہنا چاہوں گی بیٹر ٹیانس بیٹر لائف آئی لاؤ ٹیانس آئی لاؤ آئی لینٹ سیسٹم آئی لائف ڈیمینڈ آئی لائف ڈیمینڈ وہ گوڑ لائن سن تھانکیو سر بہت بڑیہ بہت چاندہ سوشیل جی زبردست اور میں دیکھ رہا ہوں لاسٹ منتر بھی آپ کی پوری ٹیم نے زبردست کام کیا ہے اور جون کے مہینے میں تو اور ریکارڈ پھٹنے والے ہیں بیسٹ وشیز ہیں آپ کے لیے پوری ٹیم کے لیے وہ گوڑ لائن سن تو آپ نے سنا سوشیل جی کو اور جو نیکس سپیکر ہیں ہمارے بیچ میں وہ ہیں مسٹر انیل گہلو جی انیل جی سواگت ہے ویلکم ایٹ سٹار لیڈر کھرم تہلی گوڈ مورنگ سر آپ نے جوم میں دھوم مچار کیے گوڈ مورنگ سر ویری گوڈ مورنگ سر ویلکم گوڈ مورنگ گوڈ مورنگ آل ڈائمنڈ لیڈر اور تھینکیو سر آپ نے مجھے اس پینل میں بولنے کا موقع دیا تھینکیو سو مچ اور میں تھینکیو کرنا چاہتا ہوں اپنے اپلائن کا جنہوں نے مجھے یہ راستہ دیکھایا تھینکیو سر اور تھینکیو کرتا ہوں سر میں آپ کا بھی اور آئیڈینٹ سسٹم کا جس کے باہد ہم سے ہم روز نئی نی ٹریننگ لیتے ہیں نئی نئی چیز سیکھتے ہیں جس سے میری پرسنل لائف اور میری پروفیشنل لائف میں بہت چینجنگ آیا ہے تھینکیو سر تھینکیو سر دوستو میرا نام آنیل گیل ہوتے اور آج میں ایٹس آر رینگ پہ ہوں سر میں نے جندگی میں کاریون تیش سال ایک انسورنس کمپنی میں کام کیا اور جندگی تو تھوڑی سی بڑھلی لیکن جو میں چاہتا تھا جو میرا سپنا تھا وہ نہیں بڑھلی اور میں ٹیانس میں آیا تھا پیسے کمانے کے لیے مجھے تک پیسہ چھئیئے تھا اور جیسے جسے میں نے کام سٹارٹ کیا تو سب سے پہلے جو خاص چیز رہی جس میں میرا کبھی دھیان نہیں گیا تھا اور لوگ کہتے بھی میں پہلا سکھ نیروگی کایا وہ مجھے ملی یہاں سے مجھے بیک پین ہوتا تھا اور میرے جو ہے مائیگرین تھا گاڑی چلا تھا گاڑی چلا تھا سوچ جاتا تھا یہ سب چیزیں میرے ڈککت تھی مجھے لیکن جیسے جیسے میں نے ٹیانس کے سپلیمنٹس یوز کی ماشین نے یوز کی آج مجھے کوئی بھی دکت نہیں ہے اور میں ریگولر کمپنی کے سپلیمنٹ اور ماشین نے یوز کرتا ہوں سر مجھے مزا آگیا میری صحت مجھے بہت اچھی لگیا اور اس کے بعد دوستوں کیونکہ میں کام کرتا تھا جب میں لوگوں گھروں میں جاتا تھا تو میں محسوس کرتا تھا لوگ کہتے تھے یار پیسے نہیں ہے کام نہیں ہے پیسے نہیں ہے تو کہیں نہیں کہیں رہ کے اندر ایک آواز آتی تھی کہ یار میں کچھ ایسا کروں جس سے کہ میں لوگوں کو کام دے سکوں لیکن میری اتنی حیشت نہیں تھی کیونکہ میں کوئی بڑا بزنس نہیں کر سکتا تھا میں خود ہی جو ہے وہ کام کرتا تھا لوگوں گھر پہ جاتا تھا لیکن میں تھائنگ کرتا ہوں اس تیانس کے اس پلیٹ فورم کا جنہ مجھے ایک ایسا راستہ دے دیا کہ آج ہزاروں نہیں میں لاکھوں لوگوں کہہ سکتا ہوں کہ آپ آؤ اور میرے ساتھ کام کریے سب سے بڑی بات کوئی ایکسپینس نہیں وہ بھی میرے ساتھ کام کریے جس پاس پیسے نہیں ہے وہ بھی میرے ساتھ کام کریے کوئی بھی آدمی ساتھ کام کرتا تو سر ایسا پلیٹ فورم اس تیانس کے مادم سے مجھے ملا ہے سر سب سے پہلے میرا بڑا سپنا تھا ویدیش چورکہ وہ یہی سے پورا ہوا میری لائف میں کبھی مجھے ایسا موقع نہیں میں سوچتا تھا دلی دل میں کہ لوگ میرے ساتھ کام کریں کچھ ایسا مادم دیشکو لوگوں کو جسے کہ لوگ کوئی روزگار دیشکو جسے بہت بڑا میرا سپنا تھا اور آج وہ سپنے میرا پورا ہو رہا ہے اور آج میکسیمم بہت سارے میل فیمیل میرے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے آج آگے بڑھ رہے ہیں اور آج ان کے بھی سپنے پورے رہے ہیں ان کو بھی ایک ایسا راستہ مل رہا ہے جسے آگے جا کے وہ اپنے فیچر کو اپنے فیچر کو اور اپنے آنے والی جنزیشن کو بدل سکتے ہیں اور آج ریالی میں تھائنک کھول ہوں سر اس سسٹم کا ریالی جو آج میری ہیمر کے جو لوگ ہیں کئی بار وہ ایسے سبت بول دیتے ہیں کہ سر آنیل سر میں آپ کو پتا کے سمان مانتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی دولت مجھے کہا مل سکتی ہے میں بار بار تھانک کرتا ہوں سر سکر بزاروں اسے سسٹم کا سر تو تھانکو سر تھانکو سو مچ بولنے کو بہت کچھ ہے لیکن ٹائم کی نزاکت ہے تو آخری میں میں یہی کرنا چاہوں گا اور بہت جل آپ کو پتا ہے میں جو ہے رویلٹی اچھیور ہونے والا ہوں جو سب کا ایک سپنا ہوتا ہے وہ مجھے بہت جل آنے والی ہے اور تھانکو سر تھانکو سو مچ بیٹری ٹیانس بیٹری لائف آئی لاب ٹیانس آئی لاب آئی لاب آئی نیٹ سسٹم آئی مہ دیمانڈ وی آر آل دیمانڈ گو گوڑلین سر تھانکو سر تھانکو سو مچ سپاپ 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 زبردست یہ جو آپ سپیچ سن رہے ابھی یہ ایچ سٹار رنکنگ نیجلس ہیں جو اپنی شیئر کر رہے ہیں پھر ہمارے بیچ میں براؤنز لائن بھی ہیں سلو لائن بھی ہیں گوڑل لائن بھی ہیں آپ ان سے بھی کچھ نہ کچھ سنیں گے ابھی تو اگری جو آواز ہے ایک بار پھر ہم سنائیں گے آپ کو نیکسٹ جو لیڈر ہیں ان کا نام ہے سودھی شرما چرکھی دادری ہریانہ سے ویلکم سودھی جی سواقت ہے آپ کا جو مارننگ سر ویلکم جو مارننگ جو آل افیو جو مارننگ تیانشین سر سینکس سینکس لائٹ میرے کو ٹائم دینے کے لیے اور اتنی بڑا پیویلیج ہے میرے لیے کہ میرے کو پینل پر بولنے کا موقع ملا سو سر تیانس کے بارے میں ہم جتنا ہی بولیں اتنا ہی کم ہے کمپنیز بہت ہے سر لیکن تیانس جیسے ستارے ہوتے ہیں آسماان میں بہت تارے لیکن چاند اور سورج صرف ایک ہوتے ہیں اسی طرح سے سر کمپنیز بہت ہیں سیکڑو کمپنیز ہیں لیکن ہمارا جو تیانس ہے وہ وہی سورج ہے اور ہمیں گرب ہے اس بات کا we are feeling proud that we are تیانشین اگر اپنی لائف کی بات کروں میں تیانس میں میری جرنی کے اگر میں بات کروں تو تیانس میں سر بہت تیانشین میں جو ہے ایڈیوکیشن پروفیشن میں تھی اور ایڈیوکیشن لائن میں وہ کیا تینا کی ہر طرح سے باؤنڈیشنز ہوتی ہیں اور اوپیشیل ورک ہوتا ہے تو کافی ساری باؤنڈیشنز ہوتی ہیں اور ہر فیلڈ میں ہمارے اوپر کوئی نکوئی بوس ہوتا ہے تو اسی طریقے سے کام کر رہے تھے بٹ اس بندھن میں کام کر رہے تھے اور پری فیل نہیں اور وہاں سے جو جو ایکونومک نیڈ ہوتی ہیں وہ بھی فلفل نہیں ہو پا رہی تھی اچھا خاصا تھا بٹ جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں وہاں سے نہیں مل بارا تھا اور اسی ٹائم پہ جو پچھلے سال جو کووڈی ٹائم شروع ہوا تھا وہیں سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی فیانس کے ساتھ اور جو ہے سکول اوپ ہو گئے اور اس وجہ سے جوب نہیں تھا تو سونل جوہان میڈم کے تریو جو ہے مجھے یہ اپورچنیٹیل ملی آئی فیل تھنک جو سونل جوہان میڈم اور مکیش جوہے ساتھ میں آئے تھے تو سر بہت ہی زبردست وہاں پہ جو میں نے دیکھا ڈیموستیشن ہمارے پرڈیکس کا تو بلکل ہی وہ ایک دم سے شوق کرنے والا تھا حیران کرنے والے پرڈیکس ہیں ہمارے تیانس کے پاس اور اس طرح زبردست پرڈیکس جو ہے دوسری کمپنی کے پاس کسی کے بھی پاس نہیں ہے ہم تیانس کا کسی کے ساتھ کمپیٹشن بھی نہیں کرتے کیونکہ کسی کے ساتھ نہیں ہے تیانس کا کمپیٹشن صرف خود اپنے تیانس کے ساتھ ہے اور کسی بھی دوسری کوئی کمپنی جو ہیں ہماری کمپنی کے سامنے ٹکتی ہی نہیں ہے تو اس طرح سے میں نے وہاں پہ دیکھا اور پھر میں نے اپنی جنرے شروع کی یہاں پہ لوگ ڈاؤن ٹائم پہ جب کوئی بھی کام نہیں تھا اس ٹائم میرے پاس میرا جو ڈیسیزن میں نے لیا تھا کہ میرے کو تیانس کرنا ہے میں نے پارٹ ٹائم شروع کیا تھا لیکن کووڈ نے اس کو فل ٹائم کرانا میرے لیے مجبوری بنا دیا اور وہ میری مجبوری اور وہ میرا ڈیسیزن تیانس کو فل ٹائم کرنے کا میرے لیے جو ہے ایک ڈائمنڈ کی طرح سے میری لائف میں وہ ایک opportunity آئی اور جس نے میری لائف کو جو ہے بلکل یہاں پہ change آنا شروع ہو گیا اور آج وہ change اتنا ہو چکا ہے کہ گھر میں ہی نہیں باہر بھی لوگ بلکل جاننے لگے ہیں اور بہت اچھے جو ہے میرے کو یہاں سے لوگوں سے results مل رہے ہیں اکل کی میں sharing کرنا چاہوں گی کہ کل میرے پاس poll آئی سر گھرگاؤں سے اور آشو نام ہے لڑکی کا اور اس لڑکی نے میرے کو call کیا وہ میرے relation میں ہے پڑ کیاتے ہیں کہ ہم business کی باتیں relation میں نہیں کرتے ہیں اسی لیے میں نے relation میں صرف ان کو products دیئے میرے پاپا کا پیچھے جو ہے کچھ یہاں پہ issue ہو گئے تھے تو وہ گھر پہ آئی تھی اور جو ہے رسم پگڑی تھی پاپا کی اس دن تو وہ گھر پہ آئی تھی تو میں نے اس کو product دیا تھا کچھ شیئر کیا اس نے کی اس کو problem دی گائنی issues سے تو میں نے ان کو جو ہے ہمارا سینیٹری نے دیا تین پکٹ وہ گھریا لے کے گئی بولی موسی جی ایک سے تو میرا کام ہی نہیں چلتا میرے کو تو ایک دن میں چار جار پانچ پکٹ چاہیے تو وہ تین پکٹ مجھ سے لے کے گئی سر اور کل اس گھریا کا فون آیا اور اس نے میرے کو بولا جو حیران کرنے والا اس نے میرے کو بولا کہ موسی جی میں نے سنا ہے بھگوان کے بارے میں کہ بھگوان جو ہے کسی نہ کسی کے ایسا تو کچھ نہیں ہے پھر کہ آپ کی لیے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن میں نے جو ناب کی نیوز کیا جہاں میں چار چار پانچ 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 پاکٹ ایک دن کا یوز کرتی تھی آپ کا ایک پیکٹ بھی فینش نہیں ہوا میری پوری ریٹس کے ٹائم پہ اور اتنا زبردست جو ہے یہاں مجھے ریزلٹ ملا کہ میں نورمل شیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتی تھی میں جو انگلیش شیٹ ہے اسی پہ بیٹھ سکتی تھی کیونکہ ابڈومینل پارٹس میں بہت پین رہتا ہے اور پریشر رہتا ہے مجھے یوٹرس پہ تو میں نورمل فیل نہیں ہوتا تھا مجھے میں پانچ جو ہے محتالس پاس ٹیبلٹس لیتی تھی ایک دن میں تو موسی جی اب کی بار میں نے ایک بھی ٹیبلٹ نہیں لی اور میں جو ہے بیٹھ بھی آرام سے سکتی ہوں اور دوسرا جو ہے جو ایچنگ مجھے رہتی تھی جو جلن مجھے رہتی تھی وہ بھی مجھے نہیں ہوا میری کمر میں بھی پین نہیں ہوا تو ستھ اتنا زبردست اس نے بتایا اور اس نے مجھ سے پوچھا آگے سے گڑیا نے پوچھا کہ موسی میرے کو یہ بتاؤ کہ آپ کی ساتھ کیونکہ میں status پیسر اپنے جو بھی achievements ہوتی ہیں تو میں لگاتی رہتی ہوں فیس بک پو بھی شیئر گرتی ہوں تو انہوں نے پوچھا کہ اگر میں اس کو شروع کرنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو سر میں نے گڑیا کو بتایا اور پھر اس نے مجھ کو بولا کہ موسی نیکسٹ منت سے میں سٹارٹ کرنے والی ہوں کیونکہ سر وہ انڈیپینڈنٹ لڑکی ہے وہ فیشن وغیرہ کرتی ہے گڑگاو میں اور اس نے بولا کہ میں اپنی فیملی سے پیسے نہیں لوں گی اور اب کی بار میں نے ایڈمیشن کرا لیا اور نیکسٹ منت جو میری پیمنٹ آئے گی تو میں جو ہے تیانس کو شروع کر رہی ہوں تو سر یہ زوردست میری ریزلٹ ہے اور بہت ہی پراؤڈ مجھے فیل دوا کہ کیونکہ ہمارے پروڈکٹس یہاں پہ بولتے ہیں اور ایک اور چیز کیونکہ ہمیں جو ہے کمپنیز بہت ہیں جو میں نے شروع میں کہا لیکن ہمیں تیانس بھی کیوں کرنی چاہیے اس کے لیے سر آج میں تھوڑا سور بتانا چاہوں گی کہ جو ہماری کمپنی کے ساتھ اگر کوئی بھی اگر یہاں پہ مجھے سن رہا ہے اور کوئی بھی آنا چاہتا ہے مائنڈ میں ان کو اگر یہ کنفیوزن ہے کہ دوسری کمپنی بھی ہم کر سکتے ہیں صرف تیانس ہی کیوں تو میڈیر فرنس میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ تیانس کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کا ریجیسٹیشن چارج نہیں ہے free of cost آپ ریجیسٹیشن کرا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو بزنس شروع کرنا ہے تو آپ کو اپنی وہ کیتنا کی دکان کھول رہے ہیں تو دکان میں کچھ نہ کچھ ڈالنا پڑتا ہے تو کم سے کم آپ جو ہے یہاں پہ پندرہ ہزار روپے سے اپنا سٹارٹ اپ جو ہے کچھ بھی material یہاں سے چوز کر سکتے ہو اور اپنی شوک میں رکھ سکتے ہو ادانڈ کے لیے میں بتا رہی ہوں تو صرف اس لیے آپ کو پہل کرنا ہے دوسرا اگر آپ یہ دیکھئے کہ کوئی بھی field ہے وہاں پہ آپ pressurized رہتے ہو کام کرتے ہو تو گلتی ہو جاتی ہے تو ہمیں job سے نکال دیا جاتا ہے لیکن my dear friends اگر آپ تیانس کر رہے ہو آپ یہاں پہ گلتی بھی کرتے ہو تو آپ کے senior یہاں پہ آپ کو سنبھالتے ہیں آپ کی گلتیاں بھی ماف ہیں وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ کیسے آپ جو ہے وہ گلتی نہیں کر کے اور آگے بڑھتے ہو آپ کو بہت بہت سیاندھ سوڈی جی لیکن سمیہ کی تھوڑی limitation ہے چھے منٹ ہو گئے ہیں پلیز بلکل بلکل سر تو my dear friends جو ہے آپ یہاں پہ اگر آپ تیانس جوئن کرتے ہو تو بہت ہی اچھی opportunity ہے میں نے یہاں پہ feel کیا ہے اپنی لائف کو change کیا ہے بہت سے ہمارے ساتھ لیڈر سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں میرے سینئر یہاں پہ ہماری help کر رہے ہیں اور اور last میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تیانس کے ساتھ آپ آئیں اور یہاں پہ آپ feel کریں کیس طرح جو ہمارا life changing opportunity ہے better تیانس better life I love تیانس I love IDnet system I am a diamond and we all are diamond thank you sir thank you sir بہت 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 شاندار سوڈی جی آج سوڈی جی کے گیسٹ بھی آئے میں لگتا ہے سوڈی جی ضرور چاہتی ہیں جب آئے ہیں تو پہلی چیز سمجھ جائیں ٹھیک ہے بہت بڑیا ایک ہی چیز ہے سوڈی جی قسمت کسی کے آپ لکھ نہیں سکتے ہو میں ایک ہی بات کہتا ہوں جو یہاں تک آ گیا اس کی قسمت میں تھا کچھ اب یہاں آ کے بھی چلا گیا تو اوپر والا بولے گا بھیجا تو تھا سٹوئی اس نائے دیں نا شیکر نے پندر جی کے لیے سب کچھ بھیجا تھا پندر جی آئیں گے بھگوان خود تڑی آئیں گے تو اگلی جو آواز ہے وہ ہے ایک اور لیڈر کی تو آپ سنیے نیکس لیڈر ہے ریکھا تھاکور فرام سولن سے جو بلکل دوبائی ٹور کالیفیکٹ کرنے کی طرف بھاگ رہی ہیں دوڑ رہی ہیں ویلکم اوپر ٹو یو ریکھا جی سواگت ہے آپ کا زبادست کام کر رہی ہیں آپ گوڈ مارنگ سر ویلکم سب سے پہلے تو آج کا جو سیشن تھا امیزنگ سر سوپب اور تھنکس کرتی ہوں سر میں اس انڈرسٹی کا اور سب سے پہلے تو کروں گی سر میں میری اپنی اپلائن کا جس نے مجھے اس کے بارے میں بتایا وہ ہے گیتا اور سب سے بڑا تھنکس سر اپنے گرو اپنی شیرنی بنیتا راج اور اپنے ریو گراج سر اور سینئر لیڈر سب سے سب سے سکتے ہیں سر سپب ایک دو کا بھی نکالوں بلکل لگی ہوں تیاری میں جیسے بھی ہے تھوڑا سا آن لائن بھی چلا ہے آب بھی چلا ہے میسیز کالنگ جو بھی سر پشش کر رہی ہوں بڑا سا یہ انتظار کر رہی ہوں کہ شاید ایک تاریخ سے تھوڑا سا آنا جانا کھل جائے تو بلکل بیٹھی ہوں سر اڑان بننے کے لئے سر زیادہ مجھا تب ہی آئے گا سر دیکھو اپنے لئے تو سب کرتے سر میری جو اپنی سوچ ہے اپنے لئے سب جیتے انسان وہ ہوتا ہے جو اوروں کے لئے جیئے اوروں کے لئے کر تو اس لئے سر میرا یہ ہی ہے سر اور ایک بات تھوڑا سا اور کرنا چاہوں گی سر زیادہ نہیں بولوں گی بول سکتے کول آئی پاسپورٹ آفیس سے پن تھا گھاٹی سے سپروائزر سر کی کہ آپ ہمارے پاس کیوٹی کے لئے آؤ تو سر میں نے بولا کی کتنی سیلری دوگے بولتے سولہ ہجار ساپ سو روپیا میں کہ سر میں کہ اب آپ کو میں واپس جواب دھوں بولتے بولو کوئی دککت نہیں کیا بات ہے میں کہ آپ میرے پاس آؤ آپ کو میں یہ سیلری صرف صرف تین مینے کے اندر ایک ہفتے کی دوں گی میں سر سوپر سوپر مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے اندر اتنا بھروسہ ہے اور اپنی کمپنی کے جو پروڈیکٹ ہے بہت زیادہ امیزنگ سر لیکن کہنے کا مطلب یہ یہ میرا لاسٹ میں جو اندر سے جو فیلنگ بنی ہے جو بھروسہ بنائے وہ صرف و صرف IDNet سسٹم اور because of you سر آپ ہے تو سب کچھ ہے اور کمپنی کا بھی سر دل سے تھنکس جو اس طرح کے پروڈیکٹ بنائے ہے اور تھنکس کرتی سر اپنی فیملی کا کا اپنے ہس بین کا اور اپنے بچوں کا اور اپنے پیرنس کا پیرنس میرے پاس ہیں اس دنیا میں لیکن پھر بھی میں دل سے تھنکس کرتی ہوں انہوں نے یہاں پہ مجھے لائیا اور دل سے تھنکس سر اور اسی کے ساتھ سر لگے رہے ٹکے رہے میرا اپنے جو میرے جو ٹیم کے ہے ان کو بھی میں یہی بولنا چاہوں گی کہ لگے رہے ٹکے رہے جو آپ کو کبھی کہیں ملا نہیں کبھی بھی جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ آج یہاں پہ ملے گا تو لگے رہے رکھ آپ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہے اپنے ٹیم لئے سر یہی بولوں گی اور اپنے پھر سر ایک بات سینئر لیڈر کا میں تھنکس کرنا چاہتی ہوں بنیتا مہم اور یوگ راج سر اور گیتا جی سوپ 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 نا تو یس تیاں is the name of my energy my life i love tیاں i love ڈین system یہی تو energy ہے اگلی جو آواز ہے سوپ بیس سوپ جلدی سے جائیے جلدی 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 تہے دل سے سواغت شروعات کروں گا سر اپنے introduction سے میرا نام کاشلیندر ہے اور میں چھتیس گھر سے بلانگ کرتا ہوں بچپن سے ہی کچھ الگ کرنے کی چاہت تھی پتا جی انجینئر بنانا چاہتے تھے لیکن میں کچھ الگ کرنا چاہتا تھا جیسے تیسے میں اپنا گاؤں اپنا شہر چھوڑ کے ڈلی آیا 2005 میں جاب سٹارٹ کری کال سینٹر سے اور کرتے کرتے کریئر میں ڈیولپ کرتے کرتے میں ٹریننگ انڈسٹری میں اور لگ بک بارہ سال میں ٹریننگ ڈیولپمنٹ میں رہا اور بارہ سال میں لوگوں کو بیچنا سکھاتا تھا سیل سکھاتا تھا وہ سارے کام سکھاتا تھا جو ٹیانز کے پلیٹ فارم پہ آپ سبھی سیکھ رہے ہیں مجھے میری ملاقات ہوئی یوگرات جی سے اور یوگرات جی سے مجھے بہت کچھ سیکھ نے ملا اور مجھے جو جیون کا ایک جیان ہے وہ یہ ملا کہ جو کام آپ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں وہ ہی کام اگر آپ اپنے لیے کریں گے تو لائف چینج ہو سکتی ہے آپ لاکھوں اور کروڑوں میں کھل سکتے اور آپ سارے سپنوں کو پورا کر سکتے ہیں بہت سارے پیسے کماؤ ورل ٹرائیول کروں سب کچھ کروں اور ایک easy lifestyle جی ہوں جہاں پہ جو چاہوں جب چاہوں کر سکتے 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 میرے ساتھ چیلنجز اتنے آئے میں کئی بار جوب لیس رہا پچھلے دو سال میں کو ویڈ کی وزہ سے اور کچھ ایسے سیٹویشن بار بار جب میری جوب جا رہی تھی تو میں سوچ نے لگا کی یار کیا کبھی کوئی ایسا stable platform مل پائے گا اور کیا میں واقعی میں اپنے سپنوں کو پورا کر سکوں گا ایک بار پھر کہتے نا دوبارہ دستک دی اور دوبارہ ملاقات ہوئی یوگرات جی سے اور جس طرح سے انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اس پتھ پہ چل کے پچھلے چار مہینے میں جو میں نے اچیف کیا وہ unbelievable ہے ہم نے کام شروع کیا جنوری میں چھتیز گڑ میں اور within four months seven سٹار level اچیف کیا بہت سارے لوگ جڑے دو سو دھائی سو لوگ جڑے amazing experience رہا اور مزی کی بات یہ ہے اس کام کو کرنے میں اتنا مزا آتا ہے جو شاید میں پچھلے 15 سال کی کریئر میں بھی نہیں کیا جو میں کوئی motivation نہیں تھی بھلے پیسہ بہت آرہا تھا لیکن dreams پورے نہیں ہو رہے تھی motivation نہیں تھا لیکن اس مزا تھا جو ایک high ملتی تھی وہ الگی تھی اور اس کام کو میں نے پیانس کے ساتھ جڑنا ہے ہزارہ لوگوں کی زندگی بدلنی ہے لوگوں کے سپنوں کو پورا کرنے میں مدد کرنی ہے یہ میرا سپنا ہے sir thank you so much میں ishwar کا dhany vat کرتا ہوں میں li jinyon saab کا dhany vat k لیے میں پال sir ka dhany vat jy ka dhany vat k rata ho jinn vat business me introduce k raya and thank you so much better tians better life i love tians i love id net system i loins soon hundred city hundred endeavor ka target hem bho jald pura kareng ge or dubai to hum saat me fly kareng it thank you so much super 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 jver dust kaushal ji aap jis aajuan aap jis hon har leader jab lug ke liye pat pradrashik banengi to chis a alag level there is no doubt or a speech he we are a seven star banhi shobana vijay warga ji alag likha to six star ban kere seven star hattar dijie ha welcome up to eight star liekhna up coming eight star right welcome definitely and bho hot jaldi news mule go push up ho chuka hai good morning sir and good morning all friends panel o shobana vijay vrgi sawae madhapur se e experience here and hear hear listen we hear 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 go hear hi hear hi ara hi hear hi تھی اور نہ میں پسند کرتی تھی تو آج میں کہتی ہوں کہ اگر نیٹورگی آپ کو نہیں یہ پسند MLM پسند نہیں ہے تو ابھی اس نا پسند کو اپنا لو جندگی میں سب کچھ پسند کا مل جائے گا سپر کیا بات ہے میں نے اپنی لائف میں بہت ساری چیزیں دیکھئے بہت ساری ورک کیے ہیں ایزے میں اپنا سکول چلاتی تھی بٹ کچھ سمیں میں نے جوب بھی کی ہے ایزے انٹیری ڈیزائنر اور ہاں پہ مجھے میرے بہت بولتے تھے کہ شوبنا مارکٹنگ بھی سیکھ مارکٹنگ بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس سے ہم ہماری سکل بھی بہت زیادہ ایمپروو ہوتی ہے میں ان کو کہتی تھی سر کچھ بھی ہو جائے گا مارکٹنگ نہیں کروں گی سیل نہیں کروں گی میں سیلز گرل نہیں بنوں گی لیکن جب اس پلیٹ فارم پہ ہوا تو شروع پہ مجھے لگا کہ کیا میں سیلز گرل ہوں کیا میں ایک نیپکنز کے لیے سیل کر رہی ہوں آتی یہ فیلنگ آتی ہے سٹارٹنگ میں آتی کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں نہیں جانتے لیکن دھیرے دھیرے ریلائز ہوا کی نہیں ہم اس سمیں لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں ہم دندی بیماریوں سے لوگوں کو باہر لے کر آ رہے ہیں تو آج جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر ہمیں پراؤڈ ہے ہم ایسے گھروں کو بچا رہے ہیں ہم ایسی مہیلاؤں کو آنے والے روگوں سے برے روگوں سے بچا رہے ہیں جہاں پہ جان جاتی ہے کہ ان کو اگر ہم سٹارٹنگ میں آویر کرا رہے ہیں تو یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے بزرگ کہتے ہیں کہ پیسہ تو بہت کمہ لیتے ہو تھوڑا سا جاتے جاتے پننے بھی کمالو تو پننے اگر کمانا ہے تو یہاں کماؤ پیسہ تو اپنے آپ آ جاتا ہے دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو یہ بولے گا کہ پننے کماؤ گے تو پیسہ اپنے آپ آ جائے گا لوگ کہتے ہیں کہ پہلے روٹی کا تنظام کر لے لیکن یہاں پہ آپ صرف دیتے جاؤ اچھی چیز دیتے جاؤ یہاں پہ ہمیں سب کچھ ملے گا سب کچھ تو یہ ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے اور ریالی آئیم سو ہیپی ملک میں جب سر انسٹا بنی تو میں اپنی خوشی کو ایکسپلین نہیں کر پاری تھی شانت ہو گئی کہ میں نے یہ ایچیو کر لیا تو ریالی ہاں کہ ہم سب کچھ ایچیو کرتے ہیں اور سب سے بڑا تھنکی میں بولوں گی مکیس سر کو انسل سر کو تو انہوں نے مجھے سمیں سمیں پہ بہت سپورٹ کیا ہم نگیٹیب بھی ہو جاتے ہیں اور سر جو آپ کا جوم پینل ہے نا اس سے تو ہم ایسے سیکھنے کو ملنا کہ یونیورسٹ کسی ہائر یونیورسٹی میں بھی چیزیں نہیں ملیں گی ہم کسی بھی پورے وڑ کی یونیورسٹی میں چلے جائیں پر جو آپ کی یونیورسٹی جوم میں مل رہا ہے نا وہ ہمیں سب سے بیس ٹریننگ مل رہی ہے تو یہاں پہ ہم مہلائیں بہت کچھ ایسا سوچتی ہے کہ کرنا تو بہت کچھ ہے گھر والے بولیں گے نہیں کیسے کریں لیکن ایک بار وشفاظ کرو ایک قدم اٹھاؤ یہاں پہ گھر والے بھی اپنے آپ آ جائیں گے یہ ہم سب مہلائوں کا ایکسپیرینس ہے جو اس لیویل پر آ جاتے ہیں کہ پہلے سب کے گھر والے منا کرتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے سب ساتھ ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہاں سب کچھ ملتا ہے ہم اپنے ہم خود بھی اپنے سپنے پورے کر سکتے ہیں اپنے پریوار کے کر سکتے ہیں تو یہاں سب کچھ ملتا ہے اسی لیے بیٹر ٹیانس بیٹر لائیس آئی لب ٹیانس آئی لب آئی دی نیت سسٹم آئی ایم آئی ڈائیمنڈ بی آل آر ڈائیمنڈ لیٹس گو گولڈ لائن سون ڈائیمنڈ بیٹر ٹیانس آئی لیٹس گو گولڈ لائن نیکس سپیکر ہمارے ڈائیمنڈ بیچ میں ڈیلی سے ڈریٹ لیڈر دو دو آئی ڈی پہ ہونے ڈائیمنڈ کوئی اور نہیں سنیتا شرما جی سنیتا شروطی شری جی ڈلی سے ڈائیمنڈ دو دو آئی ڈی پہ ڈائیمنڈ کی تیاری چل رہی ہے بہت جلدی اپلے نیتے ہیں کہ سب سے پہلے گوڈ مارننگ سر شاہر ڈیابی سوید سا گز نہیں پیلی سا ملی کیا کہ سب سے پہلے گوڈ مارننگ سر گوڈ مارننگ آل اف یو آپ لوگوں کی بلیسنگ سے پہ ڈیسی رکا جو سپورٹ ہے جو میں فرس ٹائم پال سر سے ملی کی تو مجھے لگائی نہیں کہ میکسی بڑے لیڈر سے مل رہی ہوں مطلب ڈیسنے ڈ dieser کہ جیسے آپ میں سے ہی نکلے ہوئے ہیں ہم جیسے لوگوں سے ہی نکلے ہوئے ہیں لیکن اس لیول پہ جانے کے بات بھی آج بھی پالسر اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں جب بھی کوئی فرس ٹائم ملے گا تو لگے گا ہمیں کسی بڑے لیڈر سے مل رہے ہیں جنرلی جب ہمیں کوئی پد ملتا ہے یا کوئی اچیومنٹ جب ہمیں ہوتی ہے تو ہمیں پراؤڈ آ جاتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی جنگیں جیت لی ساری اور ہمیں سب کچھ مل گیا جو ملنا تھا اور ہمارے دیماغ میں ایک فیتور چھا جاتا ہے بڑ جب میں پالسر سے ملی تو مطلب میں شوق کی اور میں نے مکیش سر کو بولا بھی تھا کی پالسر کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں کتنا ڈاؤن ٹو ایزیلی لوگوں سے ملتے ہیں اور کتنا ڈاؤن ٹو ایزیلی لوگوں سے ملتے ہیں سر بہت ساری کمپنی ہے مارکیٹ میں لیکن ٹیانس وہ کمپنی ہے جو سورج یا چاند ہے سر بلکل سورج کی طرف پوری دنیا میں ہماری ٹیانس کا جو پرکاش ہے وہ فیلا ہویا ہے اور جو چاند کی جو شیتلتا ہے وہ ہمارے لیڈرز میں ہے کسی بھی کمپنی میں آپ لوگ چلے جائے اگر آپ اس پینل پر نئے ہیں تو آپ دیکھنا کہ مارکیٹ میں بہت ساری کمپنی ہے جب آپ ان کمپنیز کو دیکھتے ہیں تو وہاں کے جو لیڈرز ہیں آپ سب سے پہلے لیڈرز سے ہار مان کر اور اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں بات ٹیانس سر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر لیڈرز کا جو سپورٹ ملتا ہے وہ ایسے ملتا جیسی کی آپ اپنے ہم جیسے اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو نرچر کرتے ہیں تو ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ وہاں ہمیں چھوٹے بچوں کی طرح پالتے ہیں اور میں شوشل چکارا مہم سے بہت سہمت ہوں کہ ٹیانس کا جو پلیٹ فارم ہے سر سب سے پہلے جیسے چکارا مہم آئی تھی اپنی پرابلمز کو لے کے میں بھی اس پلیٹ فارم سے ایسے ہی جوڑی تھی کہ مجھے کچھ گائینی کشوز تھے دس سال سے اور میرے وہ گائینی کشو ٹھیک ہوئے ایک اچھا ریپوٹیٹر جوب بھی تھا میرا لیکن جب میرے یہ پرابلم ٹھیک ہوا تو مجھے لگا کہ نہیں مجھے کچھ الگ کرنا ہے نوکری تو سب لوگ کرتے ہیں لیکن مجھے کچھ الگ کرنا ہے اور میرا ایک سپنا تھا ڈاکٹر بننے کا جو ٹیانس میں آکے پورا ہوا آج مجھے ڈاکٹر سنوٹ کا بھی نام سکتا ہے سر کچھ فائننچلی ایشوز کی وجہ سے مطلب میرے پاپا نے پاپا کو بولا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو پاپا نے بولا تھا کہ بیٹا جتنا پیسہ میں تیری ڈاکٹر میں لگاؤں گا اتنا میں تیری شادی میں لگاؤں گا اور راجستان میں زلدی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں تو وہ پیسہ پاپا نے کہا کہ وہاں لگانے کے وجہ تیری شادی میں لگاؤں گا اور اس کے بعد میں وہ سپنا اپنے بچوں میں دیکھتی تھی لیکن مجھے لگا کہ نہیں بچوں کو ہم فورس نہیں کر سکتے کچھ بھی چننے کے لیے وہ ان کی لائف ہے تو ان کو ڈیسائیڈ کرنے دینا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور جب سر میں ٹیانس میں آئی تو شروع میں بلکو شوبنا میں ہے شروع میں ہمیں وہی فیلنگ آتی ہے کیونکہ لوگ ہمیں وہ فیل کراتے ہیں کہ آپ اچھا نیپکین بیچنے آئے ہو تو میں ان سب لوگوں کو بتا رہا ہوں جن کے مند میں یہ فیلنگ آتی ہے کہ آپ کوئی نیپکین نہیں بیچ رہے ہو آپ لوگوں کو ان کی ہیلتھ دینے یہاں پر جا رہے ہو اور آپ میں پراؤڈلی جب میں ڈیمو کرنے جاتی تھی سر تو جیسے ہوتا نا کانافو سے شروع ہو جاتی ہے لوگوں کی کہ یہ تو پیڈ بیچنے آئی ہے تو اپنا کوئی پروڈکٹ سیل کرنے آئی ہے تو وہ ہم لوگ نہ بھاپنے لگ گئے تھے کہ ہاں ان کے دیماغ میں یہ چل رہا تو میں بہت پراؤڈلی کہتی تھی کہ بلکل آپ لوگ بلکل جو آپ لوگوں کے بیچ میں جو کسر کسر چل رہی ہے وہ بلکل ٹھیک چل رہی ہے میں یہاں ایک پروڈکٹ سیل کرنے آئی ہوں اور اس پروڈکٹ کے مادیم سے میں آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے آئی ہوں اب آپ کو کیا سوچنا ہے یا آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے تو وہ لوگ چپ ہو جاتے تھے تو مجھے اچھا لگتا تھا اور آج میں سر بہت خوش ہوں یہاں پر آ کر اور آپ نے بھی جیسے آپ نے کہا کہ بہت جلدی ایڈ سٹار ہو جائیں گی میری دو آئی دی اچھا وانیتا مام کے لیے بھی میں بولنا چاہوں گی سر کہ وانیتا مام کو بھی ہم نے بلکل اوبرتے ہوئے دیکھا ہے سر ایک چھ سات مہینے پہلے ہمیں پتا بھی نیتا کی وانیتا مام کون ہے اور ان کو بولنا بھی نہیں آتا تھا جب وہ پینل پہ آتی تھی تو بہت ہی ایک دم ڈری وی سہمی وی سی رہتی تھی اور سر آج وہ اتنا بے دھڑک بولتی ہے اور اتنا اچھا بولتی ہے کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ اچیومنٹس آپ کو تب ملتی ہیں جب آپ افرٹ کرتے ہو جب آپ مہنط کرتے ہو تب ہی آپ کی قدموں میں سفلتا آتی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا پیٹ توڑتے رہیں پڑے پڑے اور ہم سوچے کہ ہم نے تو ٹیانس جوائن کر لیا اور بھئی اب لاکھوں کی انکم آئے گی تو انکم ایسے نہیں آتی آپ کو پانچ سال جی جان سے مہنت کرنی پڑے گی اور تب آپ کے پاس پیسہ آئے گا اور تب پیسہ نہیں آئے تو ہم لوگوں سے کہیے کہ ہاں جی پیسہ نہیں آ رہا لیکن شرط ایک ہے کہ آپ کو مہنت کرنی پڑے گی جیسے ہمارے اپلائنس ہمیں گائیڈ کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو گائیڈنس ملتی رہے گی اور آپ لوگ اپنے سپنوں کو اچھیو کرتے رہے ہیں thank you so much sir آپ نے مجھے موقع دیا last میں میں یہ ہی کہوں گی last میں نہیں کہوں گی sir یہ تو ہماری سٹارٹنگ ہے ہماری پچھ لائن ہے کہ I love the ants I am diamond we all are diamond sir and go gold line soon thank you so much sir بہت بڑی ہے بہت شاندہ سنیتا جی بات یہ نہیں ہے ڈاکٹر بننے کا سپنا آپ کا تھا اور چلو آپ کی آنسی سے آپ بن گئے نہیں میں اسے بھی ایک لائن آگے بولتا ہوں اے ڈاکٹر خود نہیں اب تو دنیا بھرکے لوگوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہو آپ وہ اس سے بھی آگے کی بات ہو گئی ہے اب تو اپنے بننے والا بھی چکر ختم ہو گیا دنیا کو بنانے والا ہو گیا اور دنیا بھی بینہ کسی میڈیکل نالیج کے نہ ہی ڈاکٹر بن رہے ہیں تیکنڈ ڈاکٹر جیسے ہمیں عزت ملتی ہے مان سمان ملتا ہے کیونکہ پروڈٹ ہی ایسے ہیں تو زبردست آپ کی فیلنگز بیسٹ ویشز جلدی سے ایٹ سٹار اور براؤن سلو گولڈ بنیں اور اب جو ہے سمیں کی جو سوئی ہے وہ بول رہی ہے تننو راج جی کی طرف چلیں ہمارچل پردیش سے جو بیج تھا ہمارچل میں یوگراج جی نے تننو راج جی کو بویا اور پھر انہوں نے آگے ہوج کھڑی کر دی پورے سب ہی لوگ اپنے ایک سب مشن میں کام کر رہے ہیں very good well done تنو جی welcome سواغت ہے آپ کا بھی thank you sir thank you very much thanks a lot sir good morning good morning to all ہمارے بیچ بہت سارے نئے گیس بھی ہے اور all time and leaders حرد reasons سے جو ہے senior leaders بھی sir بہت ہی serious جو آپ نے بات کہی کہ sir بہت proud فیل ہوتا ہے اتنے سارے ہم نے leaders کو سنا اور میری بھی سر اسی طرح سکتوری ہے اور سر جس کو مجھے بتاتے ہوئے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ ہمارے بیچ میں اور ضرور میں شیئر کروں گی مائسیف تنو راج سولن ہمارچل سے اور آج ہرے کی انسان مجھے پہچانتا بھی ہے اور بکاوز آف تیانس کی وجہ سے اور اگر میں بات کروں بکاوز بکاوز بیفور تیانس کی تو سر پچھلے سات سال سے لگاتار ایک جوب کر رہی تھی سر میں سبی کو بتانا چاہوں گی کہ لگاتار سات سال سے ایک جوب کو کرنا اور اب میں بتانا جاؤں گی کیوں لگاتار ہم ایک جوب کو کر رہی تھی کیونکہ اگر میں بات کروں فورسن لاس میرا جوب تھا لیکن لگاتار ایکی جوب کرنے کا ریزن یہ تھا کیونکہ سر ڈر اتنا تھا کی اس کے بعد کوئی جوب مل پائے گی اور وہ جو سیلری ملتی تھی سب میں ڈیسیزن ہی لے پاتی تھی کی وہی سیلری مجھے دوبارہ سے ملے گی جو میں سیلری کو لے رہی ہوں کیونکہ اتنا فیر تھا بہت انٹرنلی اور میں جوب کو چھوڑنے کا رسپ نہیں لے پا رہی تھی اور سر کمفرٹیبل تھی بہت جیدہ کمفرٹیبل اپنا کو فیل کر دی تھی کی ٹھیک ہے مجھے صبح جانا ہے اور میں شام کو واپس بس میں آ جاؤں گی گھر پہنچ جاؤں گی اپنے بچے کو سر hand to mouth مطلب لائف چیری تھی اور میرے ساتھ وہ سارے جو کلکس بھی ہے اور وہ مجھے آج پوچھتے بھی ہے تو میں کہتی ہوں یاد ہے وہ آپ کا آٹھ بجے سے لے کا ساڑھے پانچ بجے والا ٹائمی جس ٹائمی میں ہم سوچنی پاتے تھے اپنے لیے اور ایک کیجول چھٹی کے لیے سارے مجھے سوچنا پڑتا تھا اور ایک چھٹی کے لیے اگر اس سے ایک چھٹی ایک سار لے لیتے تھے تو لگتا تھا کہ ہماری جو ہے دو تین دن کی چھٹی جو ہے سیلری جو ہے وہ ڈیٹکٹ ہو جائے گی اور وہی صبح مارننگ میں جانا شام کو آنا بہت بہت ہی ڈر سے نہیں ایک ڈر اور بھی رہتا ہے نا سر وہ ڈر تو ہمیشہ ہی بنا رہتا تھا اور اسی وجہ سے وہ ہی کمفرٹی بل جاؤ اور ملہب yes sir yes ma'am yes ma'am yes ma'am کر دے تھے صبح سے شام تک اور seriously سے بندے ہوئے تھے اور میں کہتی ہوں ان سات سالوں میں میں نے کبھی اپنی انیورسی انجوائی نہیں کیے ایک چھٹی تک نے لیے پائی زندگی میں اور بس سر اسی ڈر کی وجہ سے لگاتا ایک جاپ کرتی رہی اور ریلی میں تھنکس تو گارڈ اور اور میں بلکل خود پہ بھی ایک خود کے لیے بھی تھنکس کرنا چاہوں گی کہ میں نے ایک ڈیسیزن لیا اور وہ ڈیسیزن اس وجہ سے تھا جب میرے منٹور جو جو مسر یوگران جن کی میں بات کروں ان کے لیے سپیشلی تھنکس کیونکہ اور سلوٹ بھی بکاوز آف ان کی وجہ سے آج میں جب انہوں نے مجھے 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 اتنا ہی سمجھ آیا کہ جو یہ سانیٹری ہے یہ میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے بہت تھی امیزی پروڈکٹ ہے صرف مجھے سر نے مجھے یہ ایک چیز بتائی تھی جب وہ مجھے پروگرام دے رہے تھے کہ آپ ہمیشہ ان چار لوگوں کے بارے میں آپ کو ضرور یاد آئے گا جن کو اس طرح کی پروبلم سے سو ان چار میں سے میرے مجھے اپنی پیٹی یاد آئی تھی صرف میں نے اس کو فیوچر کے لے کہ آنے والے ٹائم ہے وہ بھی ایک سانیٹری یوز کرے گی تو کیوں نہ میں آج خود کو چینج کروں اگر مجھے کسی اور کو چینج کرنا ہے تو میں نے فرس ریزیزن اسی وجہ سے لیا اور اس ریزیزن کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی اور جب مجھے دوسرے دن مجھے فائل میں یہ پتہ لگا کہ یہاں انٹرنیشن ٹور بھی ہے اور سر میں نے اس دن ٹھان لیا سر مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے سو اس دن سے میری زندگی بدل گی کیونکہ میں سب کو یہ بولوں گی صرف آپ اپنے ڈیسیزن کی وجہ سے بدلتے ہیں اگر آپ ڈیسیزن میں نہیں کر پاؤں گی مجھے لگا تھا کہ ٹھیک ہے جب سر نے بولا ہے ایک سال میں تین انٹرنیشن ٹور ملتے ہیں تو دیفنیلٹی میں کروں گی اور سر مجھے در نی تھا میں لگاتار کرتی رہی دن پھر یہ ٹور ایک مہینے کا تھا دوسرا ٹور ہونگ کونگ آ گیا میں بہت خوش واو ایک ٹور کے بات بگین ٹور آ گیا ہے دن میں نے چار مہینے میں ٹور اچیف کیا انٹرنیشن ٹور ایک سپر ایک سپر ایک سپیلنگ اور سپیشلی یوگرہ سر کا تینکس اور بہت سارے لوگ پتہ نی سوچتے بھی ہوں گے پیٹ جو ساتھ سر نے میرا دیا ہے نا وہ کوئی اور نہیں دے سکتا میں بلکل ان کا دل سے شکریہ آدھا کروں گی اور آج تک بھی وہ میرے اسی طرح سے میرے ساتھ جیسے بھی پس دے سے اور ابھی تیانچی مجھے اراؤنڈ ٹو ایڈا ہاف یر ہو گئے تو اسی طرح سے میرے ساتھ ہے ہر ٹائم ہر ٹائم بچوں کی طرح مجھے کرتے ہیں آج میں روائلٹی میں جانے والی ہوں پھر بھی میرے ساتھ اس طرح سے کھڑے ہیں سو سیریسلی سیرسلی سیر 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 اور آج ایک سے دو گئے دو سے تین اور اس طرح سے پورا ہیمارشل کے بچوں کے ساتھ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ریلی پراؤڈ اور میں بہت پراؤڈ کتی ہوں اور سیر جب میں بات کروں ان تین دو سالوں میں میں نے اپنا تین انٹرنیشنل اٹو رچیف کر لیے سوپر دین اب میں بات کرتی ہوں ایڈ سٹارنگ پہ ہوں لیکن میں ایسٹار نہیں بولوں گی گوئن ٹو براونز لائن بہت جل سبی کو خوشکبری دوں گی اس کے ساتھ سا ہی میں ایک اناؤسمنٹ بھی ضرور کروں گی اور وہ میں ضرور چاہوں گی وہ اناؤسمنٹ میرے منٹوری کرے اور میں انہی کے ثروب بھی سننا چاہوں گی کیونکہ مجھے بھی فیل ہوگا مجھے بھی پراف فیل ہوگا کہ ریلی سر بھی بول پا رہے اس برد کو تو ضرور یہ موقع میں سر کو ضرور دوں گی اور بہت جل اور سر بہت اچھا لگ رہا ہے بہت امیزنگ اور اس کے لیے آپ کے لیے سپیشلی تینک بکوز آپ کی بجے سے ہم ایڈوکیٹڈ ہوئے ہیں نالیش مل رہا ہے جانکاری مل رہی ہے آپ کی بجے سے ہم تو گروم ہو ہی رہے ہیں ساتھ میں ہماری پوری انٹائیٹی سو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ہی امیزنگ ساتھ ساتھ میں آج جن کی بجے سے یہاں ہوں کیونکہ میں نے جوب بھی اکیلی کی لیکن جو یہ کام تھا جو میں اکیلی کرتی رہی کرتی رہی میری لسٹ میں اتنے لوگ تھے جن کو میں نے یہاں پروچ کیا انہیں ہیلتھ کے بارے میں بیتایا ویلتھ کے بارے میں بیتایا آج سب ان کی بجے سے میں یہاں ہوں اور بلکل دل سے ہاں جوڑ کے ان کا تھنکس کرنا چاہوں گی کیونکہ آج ان کی بجے سے میں یہاں ہوں اور اس میں ہمارے بہت سارے ڈائمنڈ لیڈر ہیں اور ریلی جیسے باریتا راج کی بات ہو رہی تھی پینل کے تھو ریلی اور شیز بیری ڈائمنڈک لیڈر اور میری بہت اچھی دوست اور بلکل دل کے کریب ریلی پراؤڈ آف یو اور آپ نے جو کیا ہے میں کہتی ہوں سیریسلی بہت امیزنگ 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 تو ہر گھر میں ان کی چرچہ ہوتی ہے اور وہ آج بہت بہت ہی بہت اچھا کام کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے ہر ایک جیسے سیون سٹار ہے سکس سٹار ہے بہت ہی اچھ اچھا کام کر رہے ہیں ہماری سولین ٹیم میں اور اس کے علاوہ اگر شیبلا ٹیم میں بتاؤں ہوں تو بہت سے ڈائمنڈک لیڈر سامنے آنے والے ہیں اور پینل کی تھوڑی آپ کو پتہ لگے گا جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں امیزنگ اور بس سر پوری ہمارچل ٹیم کا میں تھنکس کروں گی اور میں سب کا نام نہیں لے پاؤں گی پر جو میرے دل کے قریب ہے ہمیشہ رہیں گے اور جن کے لئے میں ہمیشہ کھڑی رہوں گی اور ویسی جیسے میں ہمیشہ بولتی ہوں دو سٹیپ میرے ہیں چار میرے ہوں گے دو آپ کے کیونکہ دو آپ کو اٹھانے پڑیں گے تو ہمیشہ میرے وہ چار قدم کبھی ڈگمگائیں گے نہیں اور تینکیو تینکیو ویری مچ اور بس لاسٹ میں ہمیشہ کی طرح جو ہمارے ایک نارے ہیں جس کے لئے ہم ہمیشہ دل سے بولتے ہیں تو وہ بھی ہم ضرور بولیں گے ہمارا بیٹر تیاںس بیٹر لائیف آئی لف تیاںس آم ڈائمنڈ اور آئی لف آئی دینس سسٹم سر لاسٹ میں سر گو گوڑ لائن سبھی کے لئے کیونکہ ضروری نیکی میں نے بھی کرنا ہے آپ سبھی بھی اس پینل میں ہے اور سب کا ایک مشن ہے گوڑ لائن کے لئے اور سے جسے ہمارے منٹور کا ایک مشن ہے اور اس وہ ہمارا بھی ہے پورے ہمارشل سے ہم جو ہے ہنڈر سٹی میں گوڑ لائن کو اچھیب کروائیں گے ہنڈر گوڑ لائن ساتھ میں ہنڈر اینڈے ویلسٹ بہت بڑی ساتھ میں تینکیو تینکیو بہت بڑی آتنو جی جلدی سے برانز لائن بڑی ہیں اور بیسٹ ویشیس پور گوڑ لائن زیبادست اور ایک اور سپیکر جنہوں نے بہت اچھا کام کیا اور انچی آر میں زیبادست طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کا نام ابھی سمیں جیسے آپ جانتے ہیں سمیں کی تھوڑی کیا بولتے ہیں سمیں کی بھی ایک نزاکت ہے سمیں کا بھی ایک باؤنڈیشن ہے اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہر سندگی کو ہوتا ہے اور میرے پاس بغیدہ لیسٹ ہے اور اس تائم جو شیرنگ میں لیڈر ہیں وہ سبھی لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ریزشٹر کرایا ہے پرسٹ کم پرسٹ سارو کے بیس پر میں نے موقع دیا اور آنے والے ٹائم میں آپ کو فرموکہ ملے گا جن کا آج نہیں ہوا ہے تو دل چھوٹا نہ کریں don't get this started right next week next سنڈے کو جب seven star یا eight star کی باری آئے گی تو پہلے آپ کا یہ نمبر ہے یہی تو فائدہ ہوتا نا ٹکے رہنے کا فائدہ کا لگے رہو ٹکے رہو اپنا بھی ٹائم آئے گا اور تو اب جو ہے میں سوچ رہا تھا بھی ریپیٹ کرنے کا کافی اور لوگوں کو بھی جیسے میں دیکھ رہا ہوں سمیہ کی آگے کی طرح بڑھ رہی ہے اور لازٹ میں ایک لینڈ میں جا کے ہمیں کلوز بھی کرنا ہے جیسے میں نے پریزنٹیشن ٹائم سے ختم کی ایسے ہی ٹائم سے ختم ہو جائے تو کیا بولتا اس کو سونے پہ سواگا ہو جائے گا تو ایک اور لیڈر ہے ہمارے بیچ میں جو ریسنٹلی ایٹ سٹا بنے اور یوگراد جی گولڈن لائن بنے اور وہ شاکشہ ہے رجیش کمار جی پرمشملا ایٹ سٹا لیڈر رجیش جی سواگت ہے آپ کا انمیوٹ کرنا سوچ رہا تھا کی آج تو ہمارے ہاتھ موکہ لگی گا نہیں بس لگن thank you سوپر پینل میں سبھی لیٹرز کو اور سبھی تیانچین کو ویڈی گوڈ مرنگ اور بہت بہت نمشکار آپ لوگ سب جو پیشلے دو تین گھنٹوں سے کنیکٹ ہے یہ شوز دو سپیرٹ اور اور یہی ایک اللہ ہے جو مجھے اس پلیٹ فرم کی اور بڑا اٹریکٹ کرتا ہے ابھی میں بہت سارے لیڈرز کو سن رہا تھا ونیتا جی کو سنا تنو جی کو سنا ریکھا جی کو سوشل جی کو سنا جی کو سنا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہم لیڈرشپ یہ اپنے آپ میں تو مطلب میں کی مسمرائزیشن کی تین گھنٹے کیسے گزرے مجھے پتانی چلا میں شروعات کرنا چاہوں گا اپنی انٹرڈکشن کے ساتھ میرا نام راجیش ہے اور تینشین پلیٹ فرم پہ میں ڈاکٹر یوگرہ جی کی وجہ سے ہوں ان کے لیے میں ہمیشہ نمشکار سلیوٹ جہند اور دھنیا واد کرتا ہوں اور سر پول سر آپ کے لیے تو میں کیا کہوں مطلب میں جب بھی آپ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کچھ کہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس سے زیادہ یہ لگتا ہے اور یہ بھی نہیں لگتا ہے اس سے زیادہ یہ لگنا چاہیے میں یہ سماریز کر سکتا ہوں کہ voice of enthusiasm and words of wisdom that is how i think you are sir you are really great sir love you love you to you sir it has been years now جب میں تیانشی کو جانتا ہوں اور تیانشی میرے لئے ایک لوگ بوتے ہیں کمپنی کرو یہ کرو میں ایسے نہیں کہتا ہوں میں کہتا ہوں تیانشی ایک سفر ہے آؤ اور جڑو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو آپ کیا کیا پاتے ہو یہ آپ کی اپنی ایفیشنسی ہے آپ کی اپنی کپیسٹی ہے بہت زیادہ لوگ ہیں ہمارے بیچ جنہوں نے بہت کچھ بولنا ہے بہت زیادہ شیرنگ کرنی ہے اور ان لوگوں نے بہت سارا جو ایکشپیرینس ہے جو بھی ہمارے شیئر کرنا ہے تو میں بہت زیادہ نہیں بولوں گا آج کیونکہ میں بہت سمی پاس پر واپس گول رہا ہوں تو میں بہت زیادہ بات چیت نہیں کروں گا اور یہ کہوں گا بہت ٹیانس بہت لائف وی لاب ٹیانس وی لاب آئی ٹی نیت سسٹم جو جو بہت نیت بہت 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 لائف لرننگ ایکسپیرینس ہے جو ہم یہاں سے سکھتے میں ہر شام کو یہ پلیٹ فرم جو 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 بہت جو ایک کمی اور ختم جو گوللائن سون وی ہندر انڈیور سینک سینک وی مجھ وی رجی جی 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 آلسو 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 شکتیاں آلسو سب جانتے ہیں اور آپ اپنی لائپ ملی سکسیس فول ہیں اور ٹیانس کے پلیٹ فرم کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے مجھے پتا ہے کہ آپ کمنگ گولڈ لائن بھی چھپے دوست میں آپ جی دن دھماکہ کریں گے پھر پبلک کو بتائیں گے آپ یہ ہو گیا آلسو 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 شرم آلسو 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 براؤنز لائن سلور لائن بننے ہی والی ہیں گولڈ لائن کی ضرور دست تیاری چل رہی ہے اور میں جانتا ہوں کہ ہندوستان میں آنے والے دنوں میں ایک ایسا لیڈر آپ کو دیکھنے کو ملے گا میں سب کی تعریف کرتا ہوں سب یونیک ہیں سب سپیشل ہیں بٹ اور میں کہتا ہوں کہ آنے والے پچھلے چارپان سال الگ ہیں اور آنے والے صرف ایک سے دو سال الگ ہیں اگلے ایک سال کے اندر میں بتا رہا ہوں آپ دو سال کے اندر دیکھنا آپ Priya Sharma کا نام لکھ لیجیے کسی بوک میں بوک 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 سای لیڈر انکو سپورٹ کرتے ہیں انہوں سای سٹرگل کیا ہر شپ دیکھی ہیں بوک سای چیز دیکھی ہیں انفورتنیتلی کووڈ جیسی چیز بھی انکو گھیر کے مارا لیکن انہوں بولا مطال ہے ملٹی بیٹمین ایسی فائرنگ کی انہوں نے باقی ان کی جوانی ان کی کہانی اگلی آواز ہے پریہ شرما جی کی بیلکم بلکل سر بلکل تینک یو بیری مچ سر تینک یو سو مچ آپ نے مجھے بولنے کا موک دیا مجھے لگا کی آج سو میرا نمبر کٹ سب ویبینار دیا سب کی شیر بیشن آج فی سو مجھے مجھے خلوز آج جنگ مجھے پہ پہ سو آج سو ان سو بلدرشپ ویوو آج حق سو آج آج سو آج سو سب کہنا نہیں چاہیے لیکن شاید لوگ کیونکہ پینڈمی کائم ہے کہ میں تھنکس ٹو کورونا کہ یہ زوم مٹنگ شروع ہو گئی کیونکہ کورونا نہیں آتا تو ہم زوم پہ ہیتنا سب کچھ نہیں سیخ پاتے اور سر جیسے کی آپ نے بھی بولا بھی ہے کہ لائف میں چیلنجز بہت آتے ہیں تو یہ چیلنجز بھی آیا اور آ کر ہو کر چلا گیا تو بہت اچھا لگا اور میں اس کے لیے تھنکیو کہنا چاہوں گی سپرام پیٹا پرمیشور کا جس میں اپنی کرپا مجھ پر بنائے رکھی اپنے ماتا پیٹا کا بہت بہت تھنکیو کی جن کی وجہ ساز میں دنیا میں ہوں اور سر بہت بڑا والا تھنکیو میرے سے بھی سینئر اپلائنس کا سپیشل ٹھینک تو سنجے سر جو آلوے سپورٹ کرتے ہیں یوگرہ سر جو ہر مجھے ہی نہیں میری پوری ٹیم کو بھی سپورٹ کرتے ہیں وہ بینا کہے بینا بتائے وہ خود سے لگے جاتے ہیں اور سر آپ کا تو بہت بڑا والا تھنکیو کہ آپ ہر سمیہ میں اور آپ کا ہی وشواس تھا کہ سر آج جو میں ٹیانس میں گروئنگ کر رہے ہوں کیونکہ سر آپ نے کہا تھا بس ٹکے رہنا ہے لگے رہنا ہے بہت اٹھار چڑھاوائیں گے بہت لیفٹ رائٹ آئیں گے تو سر وہ صحیح بات تھی اور سر یہ ایسا ہوا بھی ایک بار کو تو من کیا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کے نا کچھ الگ کر لینا چاہیے لیکن جب شانت من سے دماغ کو سوچ کے بیٹھ کے دیکھا تو سر ٹیانس کے علاوہ کوئی راستہ نظر ہی نہیں آیا تو بہت اچھا تو دوستو میرا نام پریا شرما ہے میں بیسیکلی حسینہ پور میرد سے بلانگ کرتی ہوں اور افریدہ باد کو میں ریپریزنٹ کر رہی ہوں اور میرے لیے دو دو چیلنج میں نے لے رکھی ہیں ٹیانس میں آنے سے پہلے میں اپنا جواب بھی کیا میں نے اپنا بزنس بھی میں کر رہی تھی میں بزنس تو میں کر رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بزنس تو مجھے کرنا ہے کیونکہ میں باہر برس میں بزنس کے لیے پیدا ہوئی تھی یہ میرا مینڈسٹ بچپن سے تھا کہ مجھے کچھ الگ کرنا ہے جیسا مجھے گائیڈ کیا جاتا تھا تو مجھے لگتا تھا پیسہ لگا کے بزنس ہوتا ہے تو وہی میرا مینڈسٹ تھا لیکن بزنس میں بہت ساری لائبل ٹیز میں نے دیکھی ہیں اور بہت سارے تینشن میں چھیلتی تھی لیکن ٹیانس سے میری جنڈی سٹارٹوی کیونکہ میرے کو بہت زیادہ ہیڈک رہتا تھا اور وہ ہیڈک میرا یہاں پہ تھا کہ میں اتنا زیادہ تھا کہ میں ہر گھنٹے پینکلر کھاتی تھی لیکن ٹیانس کی بیسیو ماشین ہیڈ مسازر اور یہاں کے جو اومیگا لائف ہے اس کو کھانے سر سر میرا ہیڈک بلکل گائب ہو چکا ہے مائیگرین ختم ہو چکا ہے اور ہمیں کوئی پینکلر نہیں کھاتی ہے دروایز میں نے سارے مرائز سارے ٹیسٹ میں کرا چکی تھی تو ٹیانس میں آکے مجھے سب سے بڑی جو سفلتا ملی وہ یہ تھی کہ میرا ہیڈک دور ہوا دوسرا سر میں یہاں سے میں نے بہت سارے انٹرنیشنل ٹور ہوا ہے کیونکہ میں ایک میرے فادر ایک فارمر ہے مدر میری ہاؤز وائف ہے تو میرے گھڑ سے شاید کسی نے مطلب میں تو کیا تیج مہل بھی نہیں دیکھا اور میں تو سارے لندن بھوم آئی تو وہ جسٹ بکوز بکوز اوپ ٹیانس کی وجہ سے ٹیانس میں آنے کے بعد میرا پہلا ٹور جرور میس ہوا تھا کیونکہ میں اپنے ایجوکیشن کے کام میں بزی تھی بہت قریب تھی لیکن جب ٹور ہوا تو میرا چائنا اور شنگائی اور دوبائی ڈبل ٹور ہوئے تھے تو سارے بڑا مزا آیا اور اس کے بعد تو ٹور پہ ٹور چائنا، شنگائی، دوبائی، ابودھابی، سنگاپور انڈونیشیا، بالی، شری لنکا، ملیشیا، تھائیلینڈ، لندن اور سکوٹلینڈ اور لاسٹ ہوا میرا ہونگ کونگ ان مکاو تھا اور سر دوبائی فیر میں نے آج اپنی مدر کی ایڈی پہ کوالی فائی کر کے نا سر مجھے اتنی خوشی ہے اتنی ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ سر میرا سپنا تھا اور میں یوگرا سر سے بات بھی کرتی تھی کہ سر کبھی میرا ڈبل ٹور کا مجھے اگر میرا موقا ملا تو میں اپنی مدر کو اپنے ٹور پہ ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں یوگرا سر ہسنے لگے کہ مدر ٹور پہ مدر کو لے کے جاؤ گے کچھ ہم اپنی باتیں کر رہے تھے تو سر آجو میرا یہاں سے جو سپنا پورا ہوا ہے تو اس کے لیے میں بہت ہی گریٹفول ہوں آپ سبھی کا اور اپنی پوری ٹیم کا جن کی وجہ سے یہ سپنا میرا پورا ہوا ہے کیونکہ بینا ٹیم کے تو پوسیبل ہی نہیں تھا تو اور سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی میری مدر کا نا بینک اکاونٹ نہیں تھا وہ مطلب انہوں نے بہت بہت جل مطلب میں نے ان سے کہا ممی اپنا بینک اکاونٹ کھلو اس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں رہتے ہیں مطلب میرے سے سب لے لیتے ہیں میں نے کہا اب آپ کے بینک میں پیسے ہوں گے نا کوئی نہیں لے گا اور یہ میں آپ سے پرومیس کرتی ہوں کہ جب بینک اکاونٹ کھل جائے گا تو تیانس سے جو بھی پیسے آئے گا اس کو میں یہاں سے نہیں درج کروں گی وہ آپ کا پیسہ ہوگا تو سر اس پر جو اچھا سا پی آؤٹ آیا اور اس سے پالے بھی پی آؤٹ چھوٹے چھوٹے آ رہے تھے تو سر بہت ہی امیزنگ بہت مزا آیا اور یہ من کو مرلک یہ میری سر بہت بڑا ڈریم میرا پورا ہوا ہے مرلک جیسے کہتے ہیں نا کی میں بہت ایکسائیٹڈ ہوں اس کو لے کے تو سر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے سر میں تیانس کو سچ میں سر جو آپ نے بولا ہے پیچھے کے پاس سال آپ بھول جائیں کیونکہ اس میں بھی میں پارٹ ٹائم میں تیانس کر رہی تھی پارٹ ٹائم رجائز ہی چلا رہی تھی لیکن سر اب آپ نے یہ رسیزن بھی آپ کا نا سر میں آج پینل پہ بولتی ہوں بہت ہی سولیڈ تھا اور آپ نے مجھے جو یہ اس لائق سمجھا تھا کہ یہ پریہ جی کو یہ کروانا چاہیے تو سر میں اس کے لئے تھانکس پول ہوں گریٹ فول ہوں سر آپ کے لئے بہت ہی تھانکیو کہ آپ نے مجھے سلائق سمجھا اور مجھے یہ بزنس دیا اور اس سر میں نے تو جو چونکہ آپ کو جو رول موڈل کی میں بات کرووں کی میں بات کرو تو سر آپ کی رول موڈل اور میں متر کیونکہ سر میں نے آپ کی وہ سٹوری جب سنی تھی جب آپ نے بتایا تھا کہ جی میں بکس تل کیا کرتا تھا گرگر جا کے نی ٹوپ بچہ کرتا تھا اور جب میں نے آپ کے سر آپ کا لیونگ سٹائل ریکھا باتیں دیکھیں میرا مند میں اسی دن سے تھا کہ مجھے آپ جیسا بننا ہے تو تینکیو بری مجھ سر لازمیں یہی کہوں گی کی بیٹر تیا بیٹر لائف آئی لاب تیا آئی لاب آئی دی نیٹ سسٹم اور آئی میں ڈائیمنٹ بھی آئی ڈائیمنٹ بھی آئی ڈائیمنٹ سب کے لیے جو ابھی ہیں ان کے لیے بھی جو چلے گی ان کے لیے بھی اور جو آئیں گے ان کے لیے بھی ایڈماس میں یہی تو کرنا ہے یہی تو کرنا یہی تو کرنا ہے اگلی ایواز سنتے ہیں ہم لوگ ینگ چیمپین مسٹر شیکھر بورا جی بہت کم عمر میں ایک مثال پیدا کینوں نے اور آپ سب کے بچوں کے لیے ینگ جنریشن کے لیے he is the role model upcoming silver loin and gold loin مسٹر شیکھر بورا welcome thank you sir thank you so much and میں کہنا چاہوں گا بہت ہی جبردست ایک تو آپ نے جو presentation بنائی ہے پچھلی بار اس سے اور بھی unique بنائی اور اس کو دینے کے بعد اور excitement رہتی ہے ہمار میں اور بلکل میں کہنا چاہوں گا i am very excited اور باقی بہت جلدی جو opportunity میرے کو ملی بہت young age میں میں بلکل thank you کرنا چاہوں گا god کا بھگوان کا family کا آپ کا جنہوں نے لائک میرے کو سمجھا اور اپنی ٹیم کا جنہوں نے اپنا believe میرے میں دکھایا جن کی وجہ سے آج جو achievements کہتے ہیں کہ ایک سپنا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں دوسری کنڈری گھومنے کا اب سپنا ہوتا ہے کہ جو بہت بڑا ہوتا ہے تو وہ چیزیں اگر کہتے ہیں اتنا بڑا سپنا آپ کا بہت کم ٹائم میں پورا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ جادو سا لگتا ہے تو وہ چیزیں جادو سی لگی جب یہاں پہ صرف ایک ہی سال میرے کو ہوا تھا اور میرا پہلا ٹو ہوا تو کہتے ہیں وہ ماجیک تھا لائف تھا اور سب سے بڑی چیز یہ لگی کہ جب پہلا ٹو ہوا کمپنی کا ہیڈکوارٹر ہم نے دیکھا اور اس کے علاوہ جو achievement اس ٹائم ہوئی کی ہم almost 500 لوگ ہم انڈیا سے گئے تھے جو اتنا بڑا کتے ہیں کافی کافرانہ ہم لے کے گئے تھے تو وہاں سے ایک موٹیمیشن الگ سے لگا اور میرے کو ایک چیز دور excited کی وہاں پہ کی پورے میں صرف ایک ہی لڑکا تھا جس کی عمر صرف 20 سال تھی اس ٹور میں سارے لوگ اباؤو تھے صرف ایک ہی لڑکا تھا جو 20 سال کا تھا اور جو excitement جب میں اس ٹور پہ تھا میں لوگوں سے جب ملا تو لوگ very excited کہ بڑے بڑے لوگ میری جو respect جو میرے کو کر رہے تھے زندگی میں لگا نہیں تھا کہ کبھی کوئی ایسا ملاب ہمیں platform ہوگا but i really appreciate myself کہ میں اس لائک شاید دیمان میں کوئی نیٹ میرا ڈھیلا نہیں تھا کہ میں نے اس ٹائم ڈیزن میں نے لیا جس کی وجہ سے یہ ساری چیز ڈیزن میں جو ایسے ہی جب ٹور گئے ہم جیسے رشیا میں گھوم کے آیا پھر ملیشیا اور پروز جو سب سے بڑا ایک ڈریم تھا کہ ہم پانی کے جہاج میں رہے ملاب اس جہاج کو میں اتنا میں رات پہ میرے کو یاد ہے ہم لیٹس ہوتے تھے اور جلدی اٹھتے تھے پھر بھی ہم اس پر جہاج کو نہیں دھوم پائے کی کتنا اس میں اتنے فٹوڑ تھے بڑھ یہ تھا کہ جو وہاں سے جو ایک کتنا مونیمنٹ ملپ پورا ایک جہاج ایسا لگ رہا تھا تین سے بھر گیا ہے کہ وہاں پہ جس سے پوچھا سب کیا ان سے کنیکٹیڈ ہے بھار کے لوگ تو ملکل ریئر تھے تو سر ایک excitement رہتی ہے اس پور میں جا کے اور اس کے علاوہ جو انکمز یہاں سے میں نے کی وہ مجھے لگتا نہیں تھے کہ life میں کبھی میں اتنی income earn کر پاؤں گا as for the job اگر میں کرتا اور یہ کہنا چاہوں گا لوگ experiences لیتے ہیں خٹے اور میٹھے زندگی میں خٹے نہیں ملے میٹھے ہی میٹھے ملے کی زندگی کا پہلا design یہ کیسے platform میں ملا جو آج میرا career بن چکا ہے اور ابھی جیسے کی میں bronze loin ہوں بہت جلدی میں silver اور بہت جلدی میں gold کیونکہ کہتے ہیں نا کی youngest gold loin بننا ہے سر تو اس سال سے پہلے پہلے آپ کو silver اور gold دونوں کی کشکبری میں دوں گا اور بلکل ابھی اپنی team کے ساتھ اور ہم لگے پڑے ہیں بس ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہمارے اوپر اپنی اپنی بنائے رکھیں اپنی education آپ ہمیں share کریں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 20 سال میں 21 سال میں 20 سال میں اس ساری achievement کرنا بہت tough ہوگا یا جو بھی آپ کی age ہے سال دو سال میں کرنا tough ہوگا لیکن easy تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ experience کو پہلے لے لیں تو یہ جو آپ experience جو id system کی طرف سے آپ جو پہلے سے دے رہے ہیں شاید میں مانتا ہوں کہ یہ ہی ایک system ہے جس نے میری life کو بدلا اور میں مانتا ہوں جتنے بھی leaders ہیں ان سب نے یہ believe کیا ہوگا اگر یہ system نہ ہوتا تو اتنی جلدی ہم growth نہیں کر پاس کہتے ہیں چیزیں ہوتی بہت وہ time سے نہیں ہوتا کہتے ہیں اگر آپ کا سپنا ہے کہ جیون میں میرے کو بڑا گھر اور بڑی BMW چاہیے تو کہتے ہیں اگر وہ چیز نا 60 سال میں پوری ہو جائے نا تو مزہ نہیں آئے گا لیکن اگر وہی چیز آپ کو 20 سال میں 30 سال میں اگر آپ کو مل جائے میں بول رہا ہوں اس کا مزہ ہی چیزیں ہیں سر یہ platform ہے یہ system ہے جس کی وجہ سے ہم ان ساری چیزوں کو ان سارے سپنوں کو بہت جلدی پورا کر سکتے ہیں تو thank you sir thank you so much اور last میں سے پہتنا کہنا چاہوں گا better tians better life i love tians i love idnet system i am a diamond we all are red diamond سبھی gold loin کے لئے لگ جائیے best of wishes thank you sir بہت شاندہ بہت زبردست as per expectation آپ کی ہر بات دماغ تک جاتی ہے دل تک جاتی ہے definitely جتنے بھی mature leader ہیں they can feel what words he is using and how it is effective already in his life کہ دوستو جیون میں جیسے بات آدمی trendsetter بننا بڑا ضروری ہے trendsetter کیونکہ بعد میں دنیا کرتی ہے لیکن پہلے جب آپ کرتے ہو تو پھر آپ کو credit بھی ملتا اس کا تو یہ کرونا کال میں جب پچھلے سال رائی مام چل رہا تھا تو مجھے بتایا کہ جولائی 20 جولائی کو ہم نے پروگرام کیا تھا جس میں ایک ہزار لوگ پورے ہندوستان سے آئے تھے سارے لیڈر ہندوستان کے جو نہ صرف ہمارے گروپ سے تھے وہ دوسرے گروپ سے بھی تھے بٹھ وہ جو جولائی کا مہینہ تھا جون اور جولائی کا مہینہ پچھلے سال کا تھا وہ پچھلے اٹھالر سال میں سب سے واش تھا ایس پر فیلنگ اتنا کچھ بورا چل رہا تھا اس نیم بٹھ میں نے کہا جبکہ بزنس ہم نے بہت اچھا کیا جون میں بھی اچھا کیا جولائی میں بھی اچھا کیا لیکن منوبل وائز بہت سارے چیلنج ایسے تھے بٹھ ہم نے بیس جولائی دو ہجار بیس میں جو پروگرام کیا ایک ہزار لوگوں کا اس نے سب کچھ کتنا ایسا ہوا جیسے کتنا بلکل ہزاپتہ برابر سارے ڈاؤٹ سارے کنفیوزن ساری فیلنگز لوگوں کی فالتو کی باتیں نیگٹیویٹی لیفٹ رائٹ سے تھا نا وہ ایک دن کی دھلائی it was a totally different feeling اس کے بعد نا صرف میری نا صرف ہماری ٹیم کی پورے ہندوستان میں جتنے کیانشنز ہیں ایک الگ طریقے سے کام کرنا شروع کیا and rest is history آج ہم اس توران میں بھی اتنا سپر ڈوپر کام کر رہے ہیں زبردست طریقے سے گروہ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ یہ دوستو کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو چاہیے اور پھر ایک نہیں اگلی جو آواز ہے وہ ہے پروفیسر یا وہ ٹوشن پڑھاتے تھے بچوں کو اور پڑھا پڑھا کے انہوں نے بچوں کو بڑھا کیا اب بچوں کے اب ماں باپ کو پڑھا رہے ہیں وہ ہے راجے شوم جی براؤنز لائن براؤنز لائن راجے جی سوگت ہے آپ کا گوڑ مواننگ سار گوڑ مواننگ اور جتنے پہلے نے بیٹھے سب گوڑ مواننگ اور سب سے پہلے آپ کو دھنیواز دوں گا کہ جو پروگرام چل رہا ہے وہ آپ کی چھتر شاہ میں چل رہا ہے اور سب لوگ بڑھ رہے ہیں آپ کی چھتر شاہ میں اور جتنے بھی یہ رینک چینج ہو رہے ہیں سب آپ کی بدولت ہو رہے ہیں جو جو لوگ پروفیٹ لے رہے ہیں جو لوگ لائف کو انجائے کر رہے ہیں سب آپ کی بدولتے لے رہے ہیں کیونکہ آپ نے دو سال سے جو بیڑا اٹھایا جو پر اس کا بہت اللہ مل رہا ہے سب تو مل رہا ہے پورے ٹیم کو اور میں دھنیواز دینا چاہوں گا اپنے سینئرز کا جو امری سپانچال جی اور گھٹا جی ہیں کیونکہ انہوں نے یہ پیڑ فارم نہ دیا تو میں لائف میں یہ بدولت نہیں آتے اور میں دھنیواز دینا چاہوں گا جس کی بدولت میں برونج لائن ہوں اور آنے والے فرمے میں سلوال لائن اور گولڈ لائن بننے والا ہوں اور جو میری ٹیم لگی پڑی ہے آپ کی چھتر شاہیم ہے جو آپ سے سیکھ رہی ہے اور ہم آپ خود سکھا رہے ہیں یہ سب کچھ ہو پا رہا ہے تو آپ کی چھتر شاہیم ہو پا رہا ہے اور میں تھوڑا سا پریچے دوں میں راجل سوم بلونگ میرے سے کرتا ہوں لیکن ایکشنی بلونگ جو کرتا تھا میں ڈلی سے کرتا تھا ڈیڑھوں میں فرنچائجی کے بچے آیا تھا میں تیس سال ڈلی میں کر 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 دلسال ڈگاٹر کے اندر تیس سال میں نے ٹوشن پڑھایا آیا اور ٹوشن پڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے میرے کا ہیلتھ اسی ہوا تھا امریز جی میرے سامنے ہیلتھ اسی لے کے لئے آئیتے کہ یہ آپ کی ہیلتھ پر ٹھیک کرنے کا پروگرام ہمیں جے مل گیا ہے ہم نے پرنٹ لیا ہیلتھ میں فائدہ ہوا تو ہم نے وچار کیا جب انہوں نے پلان بتایا ہمیں تو ہم نے لگا کہ ہاں سب کچھ سمب ہے جب امریز ہی آیا تھے تو اس سے پہلے ہمارے سارے جو دریم تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے نہ کوئی کار کا ڈریم تھا نہ کوئی انڈیا ڈور کا ڈریم تھا کہ کیسے پیسہ آیا اس میں ہم تیس سال گجار چکے تھے بچوں کو پڑھانا اور بچوں کا خرچہ چلانا اور اپنے گھر کا خرچہ چلانا اس میں لگے ہوئے تھے اگر امریز ہی نہ آتے تو ہم وہ ہی کرتے رہتے پڑھانا ان سے خرچہ چلانا اور اپنا خرچہ چلانا کبھی بھی لائپ میں بڑھلا ہونے کے چانس نہیں تھے لیکن جب یہ میرے سامنے پلیٹ فارم آیا اور اس پلیٹ فارم کو جو نومبر 2014 میں میں نے شروع کیا تھا لیکن ایکشلی شروع کیا میں نے مارس 2015 میں جب میں نے توسن چلے تو فول ٹائم نہیں ہوا تھا تو مارس ٹک کے بہتر کو پیپر ہوتے ہیں بچوں سے میں نے کہہ دیا کہ مارس ٹک میں پڑھاؤں گا اس کو اپنا ٹوٹر آپ لگ کر لیجئے اور میں 2015 سے جو میں نے شروع کری میں سیوہ سے شام تک جیسے توسن پڑھاتا تھا سے میں نے تیانسی کو صوبی کیا اور مارس ٹر ایک سال میں میری لائپ میں بڑھلا ہوایا اور اس کی بدے سے میرا پہلا ٹوٹ دوبئی کا ہوا تھا اٹھائیس مارس 2016 میں میں اس کمپنی کی تروز دوبئی گیا تھا اور ساترہ مارس 2016 جو دوبئی میں تھے آپ تھے اور سرکھ ساتھ تھے گفتہ ہی تھے تو انہوں نے کہا کہ سان سالوں کا کام بڑھے چلا جا رہا ہے ایک سال میں آپ کا بہت سا گروت ہے تو آپ کو ایک چینجنگ لانا ہے کہ اب آپ کسال لے سکتے ہو تو میں نے وہاں سے ججمنٹ لیا میں ٹھیک ہے ہم جا کے پلاننگ کرتے ہیں کار کی اور سترہ ماری 2016 میں میں نے اس کمپنی کی بدولت اس کمپنی کی کمائی کی بدولت میں نے ہونڈا سٹی کار سے اپنا سفر سروی کیا اور اس جن سے آج تک میں کار یوجر ہوں کار سے صبر کرتا ہوں یہ سب بدلہ چانسی بدلت ہوا اب تر میں اسے چھے کرتے کے ٹور لے چکا ہوں اور کار یوجر ہوں اور اس کی فرینچائزیں لینے کا مکمل فرینچائزیں بھی لی تو یہ سب کچھ جو بدلہ ہوئے یہ چانسی کو بدلت ہوئے ہیں پہلے اگر ہم اپنی پاس کو دیکھتے ہیں تو یہ جو چیز ہوئی ہیں چانسی کو لے کر کے یہ جو ڈریم جگائے ہیں کہ چانسی کے بدلت یہ سب مر چکے تھے نہ کار کا ڈریم تھا جو ہم پڑا رہے تھے اس کے علاوہ کبھی کار بھی نہیں سوچی تھی نہ ہی اٹھو بھی سوچی تھی کبھی کور بندہ کہتا ہے کار تو لے رہے لے لیکن گانس پہ لوگ جڑے ہوئے ہیں تو گاہ میں کہتا ہے گھوڑی کوئی پال اس کے لپوڑی کو ان پا لے گا کار لینے مقصد نہیں ہے کار کھڑی رہے ہو بھی کہ کار کا مدہ نہیں ہے تو ہم کار لینے میں سکچم نہیں ہیں لیکن پیانسی آئی تو یہ سب کچھ ہم میں ہوئا اور آنے والا جو میرا ڈریم ہے وہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ بہت بہت بڑے گھر کی پلاننگ ہے کاروں کی پلاننگ ہے اور گھوڑ لائن بننے کی جیسے آپ کی شتر شاہے میں گھوڑ لائن کی پلاننگ ہے اس کا ڈریکٹر کار پر آسنا کھول دیا ہے اور جی تک یہاں پہنچنا ہے کاروں میں مہینے کی ارنگ کرنے کا پلاننگ ہے یہ سب کچھ ہوا ہے کہ اس ججمنٹ کی مدلت جو ہم نے دو ہزارت پر چودے میں لیا تھا اب وہ ججمنٹ نہ ہوتا تو جیسے تھے ویسے ہی رہتے کیول گجارہ کرتے رہتے چھوٹے سی مکان میں رہ رہتے اور وہاں ہینٹو ماؤت کا کام تھا روز کھوڑنا روز کھانا فیس رہا کرتے تھے کیونکہ ہر بات بچہ جو ہے وہ روز فیس نہیں دیکھا تھا کبھی کسی کی آ رہی ہے کبھی کسی کی آ رہی ہے وہ ہی گجارہ چل رہا تھا لیکن سب بدل آپ جو ہے اور جیسے آپ ملے ہو اس کی بات تو آپ نے اتنے ڈریم ہمارے جگہ دیئے ہیں کہ وہ سارے ڈریم یہاں سے پورے ہونے والے ہیں لاسٹ میں یہ کہوں گا better chance better life I love chance I love our new system I am a diamond We are all diamond Go online soon Thank you sir Thank you very much بہت ہی بڑی ہے بہت شاندہ راجے جی بیسٹ ویشیز جلدی سے گھوڑنا جائیے آپ اپنی ٹیم کے ساتھ بہت سائی جو میٹنگ کر رہے ہیں بس اسی سلسلے کو جاری رکھیں اسی میں جادو ہے اگلی آواز ہے دوستو مکے شرما جی ڈوپلیکیشن چل رہی ہے ضبوردست طریقے سے اور اگلی سلور اور گھوٹ کی تیاری میں بھی ہیں Mr.ISS Mookheer شرما جی WELCOME SWAGAT ہے آپ کا بہت بہت Thank you sir Good Morning Thank you sir اپنے یوگرہ سر کا بارے میں ذکر کیا تو آج ہمیں صبح اسے بات کیا ہے اور اسے ٹارگٹ لیا ہے میں اپنے اپلائن سے اپنے گروس سے ٹارگٹ جب تک ٹارگٹ نہیں ہوں گے تب تک آپ فوکس کر کے کام نہیں کر پائیں گے سر دوسرا چھوٹا سے میں اپنا بریف انفرڈیکشن دینا بچاؤں گا میرا نام مکیش شرما ہے میں فرید آباد سے بلوگ کرتا ہوں اور چار سال سے تیانس کو جی رہا ہوں اور لگ بلک بیس سال سے جوب کر رہا تھا نوکری کا کام کر رہا تھا تو بیسکلی جو بھی جوب کرتے ہیں لوگ ان کو پتا ہے کہ اگر نو سے چار کا ٹائمنگ ہے میرے کولیج کا نو سے چار کا ٹائمنگ ہوتا تھا تو 3.30 کے بعد ہم گھڑی دیکھنے لگ جاتے تھے پر تیانس جی اس لیے رہے کہ تیانس ہم چوبیس گھنٹے کرتے ہیں جوب میں کام اس لیے کر رہے تھے کہ جوب صرف ایک کام چلا ہوتی کھرچے صرف پورے ہوتے سپنے نہیں پورے ہو رہے تھے یہاں آنے کے بعد سارے سپنے پورے ہو رہے ہیں سر ساتھ انٹرنیشنل ٹور کوالی فائی کیے ہیں بیٹے کو بھار پڑھنے بھی جا ہے اور کار فنڈ اچھیو کیا ہے رویلٹی اچھیو کی ہے سکس فگر انکم پچھلے کورونا ٹائم میں پچھلے مارچ سے لے کے اب تک میں نے ریگلر مینٹین کی ہے سر اور بہت اچھا کام چل رہا اور آپ کی گائیڈنس میں سلور اور گولڈ پر فوکس کر دیا ہے آپ اور یوگرہ سر کی گائیڈنس میں اور پریہ مہم میرے کو بہت موٹیویٹ کرتے رہتی ہیں سر بہت ہی موٹیویٹنگ فیکٹر ہے یوگرہ سر تو کبھی کبھی آتے ہیں پر میری جو اپلائن ہے تریہا جی ہیں سر اور باقی میری ڈاؤن لائن جو ہے ریواری کی ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے باقی ساری ٹیم میں نئے ڈیولپ پہ رہی ہیں سر ایمارچل سے انسپریشنز لے کے جو ونیتا جی نے ایکزامپل سیٹ کیا ہے اس ایکزامپل کو دیکھنے کے بعد بہت ساری لیڈیز ونیتا جی طرح بننا چاہتی ہیں اور اگلے تین چار مہینے بہت ہی بڑیا بہت شاندار مکی جی مکی جی کی خاص بات ہے یہ یہ بلکل 2D پوائنٹ چلتے ہیں شارٹ سمارٹ ڈکریسپی شیرنگ اور یہ ہے ایک نیجر کی نشانی تو میں اب دیکھ رہا ہوں ہمارے بیچ میں شیف شنکر گپتا جی بھی پہنچے میں گپتا جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ڈلی گپتا جی نے بھی دھوم مچار کیے جو میٹنگ کر کر کے کر کر کے نہ کہتے ہم سویں گے نہ سونے دیں گے ڈیکم سر ویلکم سواگت ہے آپ کا ڈیکیو سو مچ پاہل سار پیٹ ایک سو مچ پرسٹ اف والل میں یہ کہنا چاہوں گا آج کا جو بہت ہی فینٹیسٹک تھا مجھے آگیا سپر سے بھی اوپر اور ہمیسا جیسا آپ کے ساتھ ہم نے دیکھا ڈیریکشن پہ لوگ چلے ہم بھی چل رہے آگے بڑھیں ڈینرا ترقی کر رہے اور اب ایک نیا ڈیو آگیا ہے ہمارا بونس انکریج ہو گیا ہے ہمارا ڈینکریج ہو گیا ہے ہمارا ڈینکریج ہو گیا ہے ہمارا ڈینکریج ہو گیا ہے ہمارا بہت ہمارا بہتہ ڈینکریج ہو گیا ہے تیانس کے ساتھ میں نے شروعات کی تھی 18 ستمبر 2012 کو دوستو اس بزنس میں آنے سے پہلے میں یک سٹیشنری اور گفٹ آئٹم کی شپ چلاتا تھا اور کئی تریڈیشنل بزنس کر چکا تھا میں ہول سیل کے اور ریٹیل کے ہر بزنس میں پیسہ لگانے کے بعد میرے کو لوس ہوا اور میرے سپنے کبھی بھی پورے نہیں ہوئے تو لگ بگ میرے پر پندرہ لاگ کا قیدہ ہو چکا تھا تریڈیشنل بزنس کی وجہ سے سن دو اجار بارہ میں میں اپنی دکان بند کر چکا تھا تو کوئی جوب کی تلاس کر رہا تھا تو جوب تو دوست تو اس سے میں نہیں ملی لیکن میرے ایک دوست مسٹر راکس ناگر جی نے مجھے تیانس فیملی کے بارے میں بتایا اور پہلی بار میں نے بزنس پلان دیکھا 18 ستمبر سن 2012 کو مجھے بہت اچھا لگا کمپنی کا پروفائل پروڈک مارکٹنگ پلان اور کمپنی کے پروڈک کے ڈیمو تو مجھے ایک اچھی سمجھ میں آئی آج سے پہلے جو بھی میں نے کام کیا اس میں میں نے پیسہ لگایا آج یہ ایک کام بنا بنایا ملا پورے ورڈ میں ملا ورڈ کلاس کمپنی ورڈ کلاس پروڈکٹ ہے جہاں پہ مجھے پیسے نہیں لگانے صرف سسٹم کو فالو کرنا ہے اور سسٹم کو فالو کر کے جندگی بدل سکتی ہے وہ دوستو 18 ستمبر سن 2012 کو شروع کی تھی اس میں بزنس کی ABCD بھی نہیں آتی تھی مجھے لیکن یہاں پہ ایک سسٹم ہوتا تھا جس کو ہم کہتے ہیں ڈوپلیکیشن تو ڈوپلیکیشن یعنی اوپر والوں سے پوچھو کیسے نیچے والوں کو بتا دو ایسے اور بیچ میں جندگی بھر کماتے رو ایسے تو ہم نے اپنے مینٹروں کو کوپی کیا ان سے سیکھا اور وہی چیز ہم نے نیچے لوگوں کو سکھائی ایک ٹائم تھا جب ہم ویڈیو دکھاتے تھے پال سر کی سیکھ سر کی منو سر کی روپیس سر کی ہمارے مینٹروں سے ہمارے سینئر ہیں اور دوستو دکھاتے دکھاتے ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ لوگ آج ہماری ویڈیو دکھانے لگے تو یہاں پہ بہت میند کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے بلکل یہ سمارٹ سسٹم ہے اور ڈوپلیکیشن کے اوپر کام کیا ہم نے اور جتنے بھی لوگ میرے یہاں پہ پینل میں بات سن رہے ہیں جو پہلی بار آئے ہیں اس بزنس پلان کو دیکھنے میں ان کی فیلنگ کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں بھی جب آیا تھا تو میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا دوستو اس بزنس کے بارے میں اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آج پہلی بار آئے ہیں تو اتنا زیادہ نہ جانتے ہوں لیکن آپ کو ایک ایک چیز سمجھ بھی آنی چاہیے کہ یہاں پہ اگلے دو تین سال میں آپ کی جندگی بدل سکتی ہے یہاں پہ آپ نے محنت نہیں کرنا ہے سمارٹ ورک کرنا ہے سسٹم کے ساتھ بنے رہنا ہے سسٹم کو فالو کرنا ہے اور آپ کی ٹوٹل چینج ہو سکتی ہم سب لوگوں کی طرح تو میں نے پندرہ لاکھ کا قرضہ بھی اتارا نئی موٹر سائی کے لیے سویپ ڈیجائر گاڑی لیں پھر برینڈ نیو سیون سٹر گاڑی لیں میں نے یہاں سے اٹھارہ انیس دیسوں کا میں نے یہاں پہ انٹرنیشنل ٹور لیا بلکل فریم ہے اور آج مجھے ورلڈ اور انڈیا کی روالٹی انکم آتی ہے دوستو یہاں سے میں نے ساتھ میں اپنی پروپرٹی بھی بنائی ہے تو لگ بک کافی ڈریمز میں یہاں سے پورے کر چکا ہوں اور نئے نئے ڈریمز پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی یہاں سے پورے ہوں گے آج میرا رینگ گھوڑ لائن ہے اور جو میری تمنا ہے تیانس کے اندر وہ آنڈری ڈیریکٹر بنے کی ہے تو ہم سر کے پچینوں پہ چل رہے ہیں پاول صاحب کے تو ڈیفینیٹلی آج نہیں تو کل ہونا ہی ہونا ہے اور دوستو جتنے بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں یہاں پہ پہلی بزنس کو دیکھنا ہے کیونکہ آج یہ اوپے پی سیسن ہے اور یہ نئے لوگوں کے لئے ہوتا ہے تو نئے لوگ جتنے بھی ہے آپ کو یہ بزنس کیوں کرنا چاہیے دوستو کیونکہ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں لائف میں چاہے آپ جوب کر رہے ہیں یا ٹرائیڈیسنل بزنس کر رہے ہیں یا کوئی دکان چلا رہے ہیں تو جو چالیس سال میں آپ کو وہاں پہ پیسہ آنے والا ہے جو چالیس سال میں آپ کو وہاں پہ ریجلٹ آنے والا ہے ٹرائیڈیسنل بزنس میں یا جوب میں وہ کام آپ یہاں پہ چار سال میں کر سکتے ہیں دوستو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جب دات تھے تو کھانے کے لئے بادام نہیں تھے دوستو اور جب بادام آگے تو اس سمیں ہمارے داتی نہیں رہے تو اگر جب ہم بڑاپے میں پیسہ آئے گا چالیس سال کے بعد اور ہمارے داتی نہیں رہیں گے ہم بجرگ ہو چکے ہوں گے تو دوستو اس بادام کو کھانے کی سکتی بھی نہیں رہ گی اگر بادام چاہیے تو آج چاہیے آج آپ جوان ہو آپ کی پرسنلیٹی ہے آج آپ کے پر ایک ساندھر لمبی گاڑی ہونی چاہیے تو آپ بس میں یا آٹو میں سفر کر رہے ہیں ایک دن جب آپ کے پاس گاڑی آ بھی گئی ٹرائیڈیسنل بزنس سے یا جوب سے تو پتہ چلے گا دوستو گاڑی تو آگئی اور گاڑی سے جب آپ اتر رہے ہیں سارے بچے چلا رہے ہیں دیکھو دادا جی آگے دادا جی آگے دادا جی آگے تو دوستو اس عمر میں جب آپ کے پاس گاڑی آئے گی تو گاڑی میں گیر لگانے کی سکتی ہاتھوں میں نہیں رہ جائے گی تو اس گاڑی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر گاڑی چاہیے تو آج چاہیے یا ایک دو سال میں چاہیے اور وہ پوسیبل ہو سکتا ہے سمارٹ ورک سے جہاں پہ پیسیو انکم جنریٹ کر سکتے آپ اگر ایک دیوار کو بنانے میں دس دن لگاتا ہے تو دس آدمی اگر مل کے اس دیوار کو بنائیں گے تو وہ ایک دن میں بنا سکتے ہیں تو جو کام آپ جندگی کے چالیس سال میں کریں گے اگر آپ یہاں پہ نیٹرک بنا لیں گے تو وہی کام آپ کے لیے جندگی کے اگلے چار سالوں میں ہو سکتا ہے تو ایک طرف دھان کی خیتی ہوتی ہے دوستو ایک طرف عام کی خیتی ہوتی ہے دھان کی خیتی میں ہمیں ہر بار محنت کرنی پڑتی ہے فصل تیار کرنی پڑتی ہے اور جب چار پانچ مہینے میں وہاں پہ فصل آتی ہے تو ہم فصل کٹ لیتے لیکن دوستو دھان کی خیتی میں اگلی بار فصل دینے كیلئے آپ کو اگلی بار پھر سے محنت کرنی پڑتی ہے تو جب جب آپ محنت کریں گے دھان کی خیتی میں آپ کو فصل آئے گی محنت کرنا چھوڑ دیں گے تو فصل آنا بند ہوجائے گی دوستو وہاں ہو سکتا ہے 4-5 مہینے میں فصل نہیں آئے گی ہو سکتا ایک ڈیڑھ سال میں بھی نہیں آئے گی آپ محنت کریں گے آپ محنت میں لگے رہیں گے ہو سکتا ہے دوستو اگلے دو ڈھائی تین سال بعد آپ کو آم کی کھیتی کے اندر آم آنے شروع ہوں گے لیکن دوستو جب بھی آم آنے شروع ہوں گے تو اگلے دو سو تین سو سال تک آپ کو آم آتے ہی رہیں گے اس بگیچے میں پھر دوبارہ محنت کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی اور ان آموں کا مجھے آپ بھی لیں گے اور آپ کے بعد آپ کے بچے بھی لیں گے اور ان کے بعد ان کے بچے بھی لیں گے تو ایسا ہی ہمارا بزنس دھان کی کھیتی یعنی بزنس یا نوکری کرنا آم کی کھیتی یعنی بزنس کی طرح ایک بار محنت کر کے اگر آپ کے ٹیم بنا لی تو آگلی آنے والی پیڑیوں کو بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی تو فائنلی کہنے کے لئے بہت کچھ ہے کیونکہ ٹائم کم ہے تو اپنی بات میں یہ سماپ کہنا چاہوں گا تینکیو سو مچ بیٹر ٹیانس بیٹر لائف آئی لیو ٹیانس آئی لیو آئی دینے سسٹم آئی آم ای ڈیمینڈ بی آل آئی ڈیمینڈ تو تینکیو سو مچ گو گوڑ لائن سون سوپر تو جبردست جبردست شیو شنکر گپتا جی جنگا ہم پیار سے ایس ایس گپتا جی بولتے ہیں تو انہوں نے جو ہے پڑا ہندوستان گھوم آئے پچھلے آٹھ نو سالوں میں اور یہ ایسی ویزولائز کراتے ہیں ایسی فیل کرا دیتے ہیں سامنے والا بھولتا بھائی سب دے لو انٹری لو بڑھاپا دکھا دیا جوانی میں بندہ ڈڑتا ہے بھائی ساب پیسے لو جوائن کرنا میرے کو گوڑ سے سوپر جبردست یہی کلوزنگ کا طریقہ ہے اور اسی طریقے سے ویزولائز اور فیلنگ کرانا پڑے گا ہمیں اپنی گیسٹ کو اور جنہوں کو بھی لائپ چینج کرنی کیونکہ لوگوں کو پیسہ بھی چاہیے سب کچھ چاہیے لیکن لوگوں کو نا فیلنگ لوگوں کو ریزن لوگوں کا تھوڑا سا منٹلی ٹھیک کرنا ضروری ہے کیوں وہ سکول تو ملے نہیں سکول میں اے بی سی ٹی پڑھ لی انگریجی پڑھ لی ہندی پڑھ لی پاس ہو گئے پیسے کمانے کی ایڈوکیشن نہیں لی سب ڈگری لینے کی اور ڈگری لیکن کیا کریں گے پیسے نہ ہیں تو کیونکہ دکھا کے تو بجلی کا بین نہیں نفتے گا ہے نا گاری کا پیٹرول نہیں چلے گا کر کے خرچے نہیں چلیں گے لائپ چینج ہو سکتی ہے ہاں اس ڈگری سے آپ کو ہی لائپ چینج ہو رہی ہے انکم آری اچھی بات ہے پڑھ آپ دیکھتے ہیں پوری دیش میں پوری دنیا میں نوکری لیمٹڈ ہے کتنا ہی ٹیلینٹڈ ہو اچھے اچھے لوگ بے روز گاہ چل رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں کام دھندہ نہیں ہے پریشان ہے میں دیکھتا رہتا ہوں بہت سارے ویڈیوز آتے ہیں ہمارے پاس میں لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا زیادہ بدھی مان ہوتا ہے نا اس کے ایکسپیکٹیشن تو زیادہ ہوتی نا ماں باپ کی بھی گھر ڈپریشن میں جاتے ہیں نا سوچیاں یقین کرنا پھر بولتے ہیں لوگ منٹل ہو گئے بھائی منٹل ہونے کی وجہ یہ ہی ہے کہ جو چہارا تھا وہ ملا نہیں جس کے قابل تھا وہ ملا نہیں چھوٹے موٹے کام میں ہاتھ نہیں لگتا ہے وہ بھائی صاحب اپا تو یہ ہے لیکن اپا کے لیے تو ملنی نہیں رہنا کچھ کام ہے اس چکر میں اپا کا دماغ خراب دنیا بھی بولتی ہے بولنا کیا ہوتا ہے منٹل آدمی اور میں تو شکر مناتا ہوں میں بھی اپنے آپ کو مانتا ہوتا اور میں منٹل ہو جاتا ابھی تک میں بتاؤں وہ کام نہیں ملا ہوتا مجھے ایسا لگتا ہے میرے کو آج کل یا صحیح ٹائم پر بھگوانے صحیح چیز پکڑا دی یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے آپ سب نے مل کرنا 135 لوگوں کے دیش میں محنت کرنی زیادہ زیادہ لوگوں سے ملنا جلدی زیادہ اگلی آواز ہے ایک اور گریٹ لیڈر کی جن کے نام کی قسم کھارے ہیں لوگ آج کل اور وہ ہیں وان ان ونلی مسٹر یوگرہ شرمہ جی ہمارچہ پردیش سے ایس آلسو اپ کمینگ ڈیریکٹر تو یہ جتنے بھی ہمارے گولڈ لائن ہے نا یہ ڈیریکٹر کی لائن میں کھڑے ہو چکے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے یہ کب ہمارے گود نیوز دے دیں جی ویلکم یوگرہ جی سواگت ہے آپ کا بھی تھانکیو سر تھانکیو بیری مچ آہ فرسٹ اپ آل گوڈ مارننگ آل اف یو ویلکم آہم سو گریٹ فول تو یو سر کی آہم کی جو گائیڈنس ہے اور آپ کا جو بیسواس ہے اس بیسواس پہ صرف ہم خراب تر رہے ہیں i always feeling blessed اور اتنے شاندار جو ہمارے ساتھ leaders ہیں ہمارے business partner ہیں ان کا جو ہار سی پہ dedication ہے تو ان کے ہونسلے کو دیکھ کے نا ہمارے اندر بھی کیا ہوتا ہے نا خون مبالیاں مارتا ہے ہم سے بھی رہا نہیں جاتا اور اس لیے میں اتنی بڑی بڑی announcement کر دیتا ہوں کیونکہ ان کا جو بیسواس ہے کہ ہم سر یہ کریں گے اور جس dedication کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہر reason کے اندر جو ہے چاہے NCR کی بات ہو چاہے حریانہ کی بات ہے چاہے UP کی بات چاہے میرٹ ہے چاہے 36 گڑے یا ہمچل ہے چاہے پنجاب ہے ہر leader جو آپ اپنے reason میں بہت ہی شاندار سے کام کر رہا ہے گھروم کر رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ i'm feeling blessed اور یہ announcement کر دیتا ہوں اور یہ آپ سبھی کا بڑپن ہے آپ سبھی کا پیار ہے جو آپ اتنے شاندار compliments دیتے ہیں آپ regard کرتے ہیں بٹ ہم اگر میں آج سے 8 سال پہلے دیکھتا ہوں تو i was nothing کیونکہ میں نے زندگی کے 10 سال جب traditional market میں کام کیا marketing سے لے کر اور اس کے بعد clinic setup تک تو صرف life کٹ رہی تھی سپنے جیسے لگتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ ایسے پورے ہوں گے بٹھا ان 10 سال میں خاص بات ضرور تھی کہ میں کبھی بھی نراس نہیں ہوا جو میرے سپنے تھے i always optimistic میرا traveling کا سپنا جو میرا پیسنٹ رہا میں جیون میں traveling کو لے کر جو ہے اور میرا پہلا پیار رہا traveling جیسے بولتے نا پہلی نظر میں اگر پیار ہو جائے تو میں قدرت کو دیکھ کے آج بھی اتنا excited ہوتا ہوں کہ مجھے دنیا کی جتنی بھی finance destination ہے وہاں پہ ویجٹ کرنا ہے اور تیانس میں آنے سے پہلے میں نے ڈلی اور چندگ اور ہمچ کے لابا کہیں visit نہیں کیا تھا گوہ نہیں تاج میں نہیں کہیں میں جب میں جھوڑا میرا پہلا attraction ہی traveling تھا انٹرنیشنل ٹوالی فائی کیے اور جس میں سے میں نے visit کی اور دو ابھی pending چل رہی ہے اور تین کا کمپنی نے پیسہ ہمیں دے دیا گاڑی starting سے ہی مطلب ایک لگزری کار کا سپنا رہا کیونکہ چھوٹی کبھی سمجھ نہیں آتی دی نظر میں نہ آٹکنا تو بہت سالوں تک struggle کرنے کے بعد بھی جب میں چھوٹی گاڑی لے سکتا تھا ایفورڈ کر سکتا تھا میں نے نہیں لی کیونکہ جد تھی کہ میرے پاس ایک لگزری کار ہونی چاہی اور ایک ٹائم ایسا آیا جب i have decided میرے پاس جو فرس کاریں وہ دس لاکھ سے اوپر کی ہونی چاہی اور دو ہزار اٹھارہ میں جب پیانس سے مجھے کار فنڈ ملا تو میں نے دس لاکھ سے اوپر کی فرس جو ہے کار فورڈ ایکو سپورڈ لی اور سیکنڈ کار واز مطلب ویٹنگ اس کے لینے سے پہلے ہی اور اس کے بگل میں اینڈیور کھڑی تھی میرے فادر صاحب گئے اور انہوں نے اینڈیور کتب دیکھا کہتے ہیں اچھے یہ والی ہے میں کہا پکا یہ بھی ہے تو میں نے ان کو اس پر بٹھایا دیکھا میں کہا کیسی لگ رہی ہے کہتے ہیں بہت بڑی آئے میں کہا ہماری وہ ہے جو یہاں پہ ابھی نا ڈھکی پڑی ہے ملکل بند ہے پر میں کہا نیکس کار جو ہے دیتینا یار اور ٹو یار میں کہا یہی لیں گے جس میں آپ ابھی بیٹھے ہیں تو اس کی نہیں مطلب یہ خیال آگیا تھا اور دوہزار بائیس میں میں یہ سپن جرور پورا کروں گا اینڈیور اور اس کے بعد ہم جو ہے انڈیا کا ایک برہمن جرور کروں گا فیملی کے ساتھ جو ہے یہ میری دلی خواہی سے تو دوستو یہ سب possible ہوا جو کبھی سائیکل کے لیے سوچتا تھا ایک سائیکل لینے کے لیے پینتیسو روپے ایفورڈ نہیں ہوتے تھے آج میں چالیس پینتالیس لاکھ روپے کی گاڑی جو ایفورڈ کر سکتا ہوں because of tians because of your guidance because of your training sir so whatever i am today because of you کیونکہ اگر آپ نہیں ہوتے لوگ کہتے میں سوہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ آپ گروہ جب ہی کسی کو بنائیں گروہ صرف گروہ نہیں ہوتا ہے کہنے کے لیے جو ہے جب تک آپ کو ایسی feeling نہ آئے جتنا بسواس آپ اپنے parents میں کرتے جتنا بسواس آپ اپنے god میں کرتے جس کو بھی آپ مانتے کیونکہ سب آپ اپنے طریقے سے الگ الگ gods کو جو ہے follow ہوتے ہیں مانتے ہیں believe کرتے ہیں جس دن آپ کو اتنا believe آپ کے گروہ میں نظر آ جائے جس کو mentor بنانا چاہتے ہیں اس کی دن آپ گروہ مانئے گا یقین ماننا آپ کی life میں وہ چمتکار ہو جائے گا اسی لئے کسی نے کہا ہے تمہیں تمہیں وہ بندو چھتا تمہیں یہ جو ساری چیزیں گروہ میں وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں کیونکہ گروہ جب ٹھان لیتا ہے نا کی اگر اس کا ششیہ قابل ہے تو وہی والی باتیں جسے میں نے کہا تھا کہ جب چانکیا نے قسم کھالی تھی نا تو ایک داسی کا پتر بھی راجہ بن سکتا ہے یہی پاورے گروہ کی جو ہے بٹ ویسا ششیہ بھی تو ہونا چاہیے تو ایم فیلنگ پراؤڈ ایم فیلنگ بلایز ایم فیلنگ گلیڈ ایم آر ویس گریٹ فول ہوتا ہے کہ آج وہی اس سے اکیس سو ستاسیر پیسے دو لاکھ رو پیسے اوپر کی جو انکم ہے نا آج وہ ہفتے کی ہوئی ہے اس پلیٹ فارم کے مادیم سے آپ کو صرف جوائی کرنا ہے بلیو کرنا ہے اور اس بلیو کے ساتھ جیسے سر نے بھی کہا ہے کہ آپ کو اپنے منٹر اپنے گروہ کو چوز کرنا ہے بڑ میں آپ کو ایک چیز اور اس میں میں نے ایڈ آن کر دیا کہ آپ چوز تب ہی کی دیے گا جب ہی آپ یہ ورڈز بولیے گا جس دن آپ کو اتنا بشواس ہو جائے جب تک یہ بشواس نہیں ہے نا تب تک بولا اور نہ بولا کیونکہ یہ صرف سو آف کرنے کے لیے نہیں ہے یہ فلنگ بائی ہارٹ آپ کے دل سے آنی چاہیے اور جب یہ ہوگا تو آپ کے ساتھ چمتکار ہوگا تو می بیسٹ ویسٹو آل اف یو بیکاوز ون اینڈ ہاف یارز میں ہم سو سیٹی ڈبل اپ کریں گے سو گول لائن ہوں گے سو اینڈے ور ہوں گی پانچ لاک رپیس اوپر کی مہینے کی انکم ہوگی اور اگر پانچ سال میں ہم ہماری جتنے بھی نیٹ ورک ہے چاہے وہ چھتیس گڑ ریزن ہے چاہے وہ یو پی ہریانہ اور انسی آر ہے چاہے وہ ہماری جتنے ہیں ایبری ریزن سے سو سو گول لائن ہم کریئٹ کریں گے یہ میرا صرف ایناؤنسمنٹ نہیں ہے میرا بسواس ہے آپ سبھی کے اوپر آپ سبھی کے ہارٹ سی پر آپ سبھی کے ڈیڈیکیشنز کے ساتھ جو ہے می بیسٹ ویسٹو آل اف یو پر فرنس جت ریڈی لیسٹ فلائی ٹوگیدر لیسٹ فلائی ٹو دبائی بیٹر ٹیانس بیٹر لائف آئی لب ٹیانس آئی دین ایسٹم آئی مار ڈائی من آئی مار ڈائی من گو گول لائن سون آبری ون آئند دو ہزار بائیس بیپور دیسمبر آئی مار ڈائی ڈائیڈیکٹر تھانکیو بیری مستر بہت ہی زبردست آپ کا یہ آپٹیمسٹک فیلنگز اپنا گول بتانا کیا گول کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں اس گول کو پورا کرنے کے لیے آپ کمیٹڈ ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری بتاؤں گا جو میں یوگرہ جی سے سن رہا تھا کل بات کر رہے تھے ہم رات کو بارہ ایک بجے کی بیچ میں سٹوری یہ ہے کہ ایک فادر اپنی بچی کے ساتھ ایک ندی کو پاہ کر رہا ہوتا ہے اور ندی میں پانی کا بہاو کافی تیز ہوتا ہے تو جو بچہ ہے وہ فادر کو پکڑکتا ہے اور جیسے آگے جاتا ہے پانی کا بہاو تیز ہوتا ہے تو بچہ اپنے پاپا کو بولتا ہے کہ پاپا آپ مجھے پکڑیے تو فادر بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں بلتا تو نے پکڑا یا میں نے پکڑا ایک کی بات ہے کہتا ہے نہیں پاپا کیونکہ جیسے بہاو تیز ہوگا نا ہو سکتا ہے میرا ہاتھ آپ سے چھوٹ جائے جب ڈککت ہوگی تو بلٹ اگر آپ نے پکڑکا رکھا ہوگا نا تو آپ نے چھوٹنے دو گے تو سیم چیز ہے دوستو اس بزنس میں جو آپ کے گروہ ہیں جو آپ کے منٹر ہیں جو آپ کے اپ لائنز ہیں ایکٹیو گروئنگ رول موڈلز ان سے آپ نے ہاتھ پکڑوانا ہے نہیں ہم نے پکڑ رکھا ہے کون سے بہاو میں آپ فسل جاؤ گے کس کی نیگٹیوٹی میں کب بہ جاؤ گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کیوں ایسا ہم نے پکڑ رکھا ہے من کیا تو میٹنگ میں آگئے من کیا تو سیمینار میں آگئے ٹریننگ لے لی نہیں من کیا تو اسی یوگرہ جی نے بڑا گرو جی سے بولنے سے گرو جی نہیں ہوتے ہیں اور بولنے کا مطلب بھی کیا ہے کیونکہ نقلی چیزیں نقلی پھول کب تک خوشبو دیتے ہیں دنیا پہچان جاتی ہے نقلی پھول ہے اورشنل بننا ہے اور پکڑنا ہے اپنی اپلائن کو بولنا ہے سیر مجھے پکڑو چھوڑنا مت مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کا اتنا حسین اتنا بہترین محوکہ زندگی سے نکل جائے دوستو آپ سمجھ گیا ہوں گے آپ کون سے والے بچے ہو پکڑانے والے یا پکڑنے والے یہ آپ کو پتا ہے ہمارا آپ لوگ کیا کسکتے ہیں آپ اس میں کیا کسکتے ہیں بات کر سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کبھی کبھی ہم ہستے میں سمجھاتے ہیں کبھی کبھی ہمارا بھی پتہ ہی چلتا بڑے سیریس ہوکے بول رہے تھے میں کہا میٹر کبھی کبھی سیریس ہو تو سیریس ہوکے بولنا چاہیے کہ ہس کے نکل جاتی ہے تو میں کہا جاتے جاتے یہ کہتا آج بھی دے دوں پاٹھ سمجھ گیا ہوں گے آپ ٹھیک ہے اور یہ تھا آج کا سیشن لاس تک کیونکہ میں نورملی جو نون ویڈیوز پر لوگ ہیں میں ان کا دھنیا بات کروں گا ابھی تک بنے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی کیم کے کون کون لیڈرز آئے تھے آئے ہیں اور جس کی بھی گیسٹ اپنے ساتھ آئے ہیں آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گا یہ سفر ہے آج جو راجیس جی نے اچھی بات بولی کہ واقعی میں یہ سفر ہے اس میں چلتے جانا ہے ہے نا اور چلتے چلتے کٹ جائیں گے رستے ہے نا یہ جو ہے نا ماملہ سیٹ ہو جائے گا منجل مل جائے گی تو ہنستے ہوئے بھی جانا ہے روتے ہوئے بھی جانا ہے اچھا کون سا ہے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے آپ اپنی ٹیم کے ساتھ میں ایسا ماحول بنائیے ان کو بولیے کائے کو پریشان ہو بھائی کائے کو نگٹی ہو کائے کو نراج ہو ہے نا کائے دکھی ہو کائے کو ناکھوش ہو ہنسو مسکراؤ ڈھائی کھلو کون تو بیسے بڑھ جائے گا ہنسنے سے مسکرانے سے اور پوزیٹیو سوچو گے پوزیٹیو کرو گے اور بھی کاری سیٹ ہو جائے گی آپ نے دیکھا سیون سٹار این ایبوب کی سٹوریز تھی پھر ایٹھ سٹار نے اپنی بہت باتیں بتائیں بہت سارے سیون سٹار رہ گیا آج کوئی بات نہیں اگلے اپتے کا تیاری رکھی ہے اور بہت سارے ایک سٹار بھی رہ گئے برانز لائن میں بھی شاید کچھ رہ گیا ہوں پر سلو لائن میں ایک لیڈی رہ گئی ہماری شیر نہیں وہ بولنے کیسے میں نے تو نمبر نہیں دے رکھا کوئی بات نہیں کبھی کبھی کیا ہوتے نا کہ ہماری نظر بھی تو کمزور ہے جنگ تو کھا رہے ہیں میڈم اور جو اگلی آواز ہے ایک فائنل آواز کیونکہ پروگرام جائے نا کہتے کمپلیٹ نہیں ہوتا نا کسی کے بینا تو وہ ہی ہمارے کیران جی ہیں کیران یادو جی سلو لائن جو گولڈ لائن کی فائٹنگ میں لگی پڑی ہیں اور میرے دعا ہے بس جتنا جلدی ہو جائے پکڑ ڈالو بھی اچھا متکار کیونکہ کچھ ہی شیر نہیں ہے اس کیٹیگری میں ویلکم کرن جی اور سمیں ہوتے ہوئے بھی آپ کا موقع مل رہا ہے اور ہمارے پر آڈیونس بھی ہے مجھے معلوم ہے کہ اگلے دو تین منٹ میں آپ نفتہ بھی دو گئے over to you welcome بہت بہت سباقت ہے آپ کا ڈیزارر آپ ڈیزارر کرتے ہو اس کے لیے بلکل ہمیشہ ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہاؤس وائبتیس لائی کرتی ہے فشن پڑھاتی دی اور وہی کام کرتے کرتے مجھے تیانس ملا اور تیانس نے میری لائف چینج کرتی آج تیانس میں آنے کے بعد میری لائف ہندر پسند چینج ہو چکی ہے آج تیانس کی وجہ سے میرے پاس اپنا گھر ہے میرے بچے اچھی ایڈیوکیشن لے رہے ہیں اور ساتھ میں میں نے تیانس کے اندر آنے کے بعد بہت سارے فورن کوالیفائی کیے اس کے ساتھ 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 میرا جو کالیفائی با اس کا پیسہ کامپنی نے دیا اور اس کے ساتھ میں نے تیانس کے کار بھی دو بار کالیفائی کیے اور ابھی لگاتار پریاسکے ہوئے ہیں روز آپ کی میٹنگ اور ٹریڈنگ پوری طریقے سے لے رہے ہیں تاکہ سیکھنے میں کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے اور اب لاؤکڈاون کھل رہے ہیں تو اب اور بھی زیادہ سپیڈ سے کام کرنا ہے جس سے کہ جلدی سے جلدی اپنے لکش پہ پہنچیں اور میں جو بھی پینل میں ہم سب لوگ کو بس یہ ہی کہوں گی کہ ہمارا جو لکش ہے وہ on the director ہے اور ہمیں وہی تک جانا اور جب تک ہمیں پہنچ نہیں جائیں گے تب تک ہمیں day by day پریاس کرنا ہے روز میٹنگ میں رہنا ہے اور سیکھنا ہے day by day اتنا سیکھنا ہے کہ ہم جب فیل میں جائیں تو ہمیں کسی بھی ترے کی پرابلم نہ آئے اور تھانکیو پال سر آپ نے کچھ موقع دیا اور میرے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ بیٹنگ میں ہوگے ان کو بھی سمیں مل پائے گا اس کے لئے تھانکیو سر بلکل موقع آج آپ کے لئے لاسٹ موقع ہے اب جو ہے پروگرام کو ہم یہی پر پٹک شیپ کریں گے میں دعا کرتا ہوں آپ سبھی لیڈرز کے لئے آپ سبھی لوگ اپنے اور اپنے پریوار کی زندگی اس اپورچنٹی کے مادیم سے بیٹر کریں تب ہی بیٹر تیانس بیٹر لائف ہوگی اور لاسٹ میں آج کی اس پروگرام تک بنے رہنے کے لئے سپیشلی جتنے بھی لیڈرز ابھی ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں ان کا تہہر دل سے شکریہ اور باقی جو لوگ ابھی ویڈیو میں نہیں بھی ہیں بیشے کو لاسٹ تک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی نشانی ہے کہ یس آپ لاسٹ تک بنے رہتے ہیں اور لیڈر کون ہوتا ہے جو سب سے پہلے آتا ہے اور سب سے بعد میں جاتا ہے that is the sign of leadership اور یہ بات اگر نہیں سمجھ آئی نا تو اپنے دو چار اپلائن سے ضرور پوچھ لینا کہ پالس نے یہ کیا بولا تھا یہ کہ سب سے پہلے آتا ہے لاسٹ میں جاتا ہے کیونکہ یہ بہت important ہے یہ پہلی کلاس کی پہلی ہوا ہے کیا بلت اس کو پہلا لیسن ہے اس بزنس میں جو لیڈر سب سے پہلے آتا ہے اور سب سے بعد میں جاتا ہے وہ کیا کیا پاتا ہے یہ صرف اسی کو ہی پتا ہے کونسا آدمی کونسا شخص کونسا انسان کونسی بات ایسی بتا دے زندگی کا بیڑا پار ہو جائے ایسا ہو جاتا ہے تو سبھی سپیکر نے آج زبردست طریقے سے باتیں کی اپنی باتیں رکھیں اور بہت خوشی ہوتی ہے جب لیڈر ہماری باتوں کو فالو کرتے ہیں ہمارے پروٹوکول کو فالو کرتے ہیں کیونکہ یہ سسٹم ہے سسٹم پروٹوکول سے چلتا ہے سسٹم ڈسیپلین سے چلتا ہے اور سسٹم ایک دوسرے کی عزت کرنے سے چلتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو پرمپرا ہے جس سے کامیابی ملتی ہے بڑی بڑی کمپنیاں ایسی کھڑی نہیں ہوتی ہے بڑے بڑے جو آج کامیاب لوگ ہیں وہ ہوا میں نہیں ہوئے ہیں اور جو ہوا میں ہوئے ہیں وہ وہ ہی پہنچ گئے جہاں سے شروع ہیں کیونکہ ان کے عادتیں ہوتی ہیں ان کا نیچر ہوتا ہے تو جو یوگرہ جی نے آج بات بتائی جب آدست یہ بات بتائی تھی انہوں نے کہ آپ کو اپنا کیسا کیونکہ کل کو آپ نے بھی تو گروہ بننا ہے کسی کا آج آپ کسی کے کوئی آپ کا گروہ ہے تو کل کو آپ بھی کسی کے گروہ ہیں اچھا سٹوڈنٹ ہوگا تو اچھا تیچر بنے گا اچھا نہیں ہے تو تیچر بھی کیا بنے گا بہت اچھی بات بتائی یوگرہ جی آپ نے اور اس طرح کی باتیں بہت گہری باتیں ہوتی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ سب ہی لیڈر اس طرح کے ماحول کو بنائیں جس سے کی جیسے ابھی ہم لوگ ڈاؤن میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کرونا کال میں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈیجیسٹلی اور اپگریڈ کیجئے اس کا ایک ہی طریقہ ہے پریکٹس 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 ڈیلی جو میٹنگ کرو ڈیلی کرو گے آ جائے گا ڈیلی پریزیمٹیشن دو ڈیلی گیسٹ ہوں گے ڈیلی بزنس ہوگا ڈیلی گیسٹ ڈیلی بزنس تو آپ کے ڈیوٹی ہے جمواری ہے آپ کے گیسٹ آپ کی ٹیم کے گیسٹ تاکہ آپ کو ریوینیو آئے والیوم آئے بونس آئے ہر ہفتے بونس بننا چاہیے چاہے وہ پانچ جار پر کا بونس ہے چاہے وہ دو ہزار پر کا بونس ہے دس ہزار کا بونس ہے بیس ہزار کا ہے پچاس ہزار کا یا ایک لاکہ یا پانچ لاکہ ہے ہر ہفتے میں بونس بننا چاہیے اگر آپ ہر ہفتے بونس بناؤ گے شروع میں خود بنانا پڑتا ہے اور جب بیلد ہو جاتی ہے ٹیم تو پھر اپنے ہاں بنتا ہے اور یہ ہے بیٹ ہے جب آپ اپنی ٹیم کو بتا رہے ہیں دیکھو میں کوئی سفتے میں پیسے آئے میرے کوئی سفتے میں پیسے ہیں اس کے جگہ آپ رونا شروع کر دو یار کیا کریں میرے تو ہو نہیں رہا میرے کو تو آنی رہے ہیں بلت تیرہ نہیں ہو رہا تو مہارا کیسے ہوگا کانی ختم چپٹر کلوز پھر روتے رہتے ہیں بھائی سے مہارا تو ہوا ہی نہیں کیسے ہوگا آپ نے اپنے پاؤں میں کلاری نہیں مالی کلاری میں جا کے پاؤں مالی آپ ایسا تو نہیں کرتے ہو گئی رول موڈل بنیے اپنا اگزمپل سیٹ کیجئے محنت کیجئے سارے لیڈر ساتھ میں کھڑے ہیں سپیشلی سینئر لیڈر سینئر لیڈر جو بتا رہے ہیں سکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں ساتھ میں ساتھ بھی دے رہے ہیں ہم سے بتانی رہے ہیں سمجھانی رہے ہیں ہم ساتھ میں کھڑے بھی ہیں ہر طرقے سے تو آئی ہوگ کس کا فائدہ ہم سب لوگ اس تائم اٹھائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے جو میٹنگ کے مادیم سے ڈیجٹل ٹیکنالوجی کے مادیم سے اور کوشش کرنی ہے جو بھی چیزیں سیکھیں اپنے ایل ایس سے سیکھیں کیونکہ آپ کی لائن اف سپانسرشپ ہے ان کو پتا ہے ان کو کام کیسے کرنا ہے آپ لیفٹ سے رائٹ سے نہ دیکھیں کس کا کیسے چل رہا ہے کون کیسے کر رہا ہے that is not your business لائن اف سپانسر لائن ایس جانتے ہوں گے ہیڈارکی ہے جو سسٹم ہے کیونکہ اگر آپ لیفٹ رائٹ کرو گے وہ تو حسنہ آپ سمجھدار ہو لیکن آپ کی ٹیم ضروری نہیں اتنی سمجھدار نکلے انہوں نے لیفٹ رائٹ کر دیا لیفٹ رائٹ ہی ہوگی تو کیا کرو گا سوچو نا لیفٹ رائٹ کے چکر میں لیفٹ رائٹ ہی ہوگے کیوں آپ لیفٹ رائٹ کر دیا پوری حق ہے آپ کی ٹیم کو لیفٹ رائٹ کرنے کا اس لیے دھیان لکھیں لیفٹ رائٹ نہ کریں اپنے لائن کے اندر کام کریں وہیں پہ میجک ہے وہیں جادو ہے وہیں سب کچھ ہے باقی بہت بڑی آ کیونکہ لازت تک جو رہتے ہیں زیادہ ہمارے لیڈر سے رہتے ہیں کیونکہ سمجھ گئے سمجھ گئے کہتے ہیں بھائی صرف ٹھیک ہے کرنا ہے نہیں کرنا ہے یا دبل مائنڈ میں ہے سمپڑا ہے کبھی کبھی ماں باپ کی سننی بڑھتی ہے چپچا پسند بھی نہیں آئے بات ہیں باپ پو گوڑ رہا تو بولنے کیا کریں تو بہت بڑیا لگا بہت اچھا لگا اپنے کامیاب جیس پروگرام کے لیے once again thank you very much thank you to make it successful آج کا سیمینار سکسیس اگلے سنڈے کو پھر دھما کے دار تیاری کریں گے strength کو بڑھائیں گے سوپراتی شت اور میں نے بتایا میرے پاس ایسا منطر ہے میں ہر روز ایک ہزار لوگ کٹھے کر سکتا ہوں بار بار آپ لیڈر کو بتا رہا کیونکہ میرے پینل کے کپشتی ہے ایک ہزار لوگوں اگر مجھے سب ایک ہزار پورے کرنے ہے نا تو میرے پاس ایسی منطر ہے کہ اگرے سندے کو سندے کو اگر ہوں گے ہمارے تو گیسٹ ہی نہیں آ پانے کیوں پینل میں جگہ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ منطر نہ پیلنا پڑے میرے کو آپ کے گیسٹ ہونے چاہیے گلتی سے کسی اور کے ہوئے نا آپ کو کیا فائدہ کو کیونکہ کچھ منطر تو ہم نے بھی رکھے ہو نا اپنے پاس سارے منطر تھوڑی دی رکھیں اس لئے میں بڑھوں کہ آپ کا فائدہ کرے یہ بھی پرموشن ہے جو جتنا بڑی پرموشن کرے گا اتنے زیادہ پیسے کمائے گا اب یہ بات بھی سمجھ آئی ہوگی نہیں سمجھ آئی نا اپنوں سے پوچھ لو بتاؤ یہ کیا بولتے سر ہمارے تو اوپر سے نکل جاتی ہے جاتے جاتے بولنا پڑ بہت بہت امپورٹن رہی تو once again better tiaans better life I love tiaans I love id system اور جن کو یہ باتیں یاد نہیں ہے یاد کر لو مہاراج آپ سے I love یوں نہیں ہو رہا ہے سمجھ لو سمجھ لو I love tiaans I love id system I am a diamond we all are diamond go go and sun اب پھر مت بول نہ سکھائے نہیں تھا لکھ در کھ اور جس کو مال لو کئی ہوتا نہیں دیکھو انسان ہے کوئی انپڑ بھی ہو سکتا ہے پال جی آپ کو کیا پتا یاد پانچ لائن ہے اوم بھور بھو اس بھو تر سو بھر بھر گو دیو دیو کم پڑے لکھو کاغز میں لکھ پینل میں آو سامنے کاغز اس میں پڑو کوئی دکت نہیں ہے مائیو بھتی جی جب بھی سپیچ دیتی تھی مکھی منتری رہی ہے اتر بھردیش کی وہ بینا لکھے کچھ بولتی نہیں تھی پتا تھا کہ لیف لیٹ لگے لگے آپ میسے کچھ لیڈر کو مل جائیں گی اور بھاقی جس کو بھی چاہیے ہو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کریں گے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے حساب سے آپ کے پروفائل کے حساب سے چیزوں کو ڈیزائن کر کے ہم آپ کو بھیجیں تو میں تارگٹ یہی ہے کہ سب ہی لوگ آگے بڑھیں سب کا جھنڈا بلند رہے تو once again god bless you love you all thank you very much اپنا پریوار کا اپنے آس پاس والوں کا خوب سارا دھیان رکھیں ماسک ہے سوشل ڈسٹینسنگ ہے یا سینیٹائزر ہے پروپرلی یوز کریں کل شام کو پھر ملتے ہیں ٹھیک آٹھ بجے ایک دھانسو پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی